لیکن اگر ہم اسی فطرتی دلالت پر کفایت کریں اور تصریحات کلامِ الٰہی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو بموجب دلالتِ فطرتی ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو چاہیں بیلا تفریق موازے حلت و حرمت دیکھ لیا کریں اور جو چاہیں سن لیں اور جو بات دل میں آوے بول اٹھیں کیونکہ قانونِ فطرت ہم کو اس قدر سمجھاتا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے کان سننے کے لیے زبان بولنے کے لیے مخلوق ہے اور ہم کو سریح اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ گویا ہم قوتِ بسارت اور قوتِ سمع اور قوتِ نتق کے استعمال کرنے میں بکلی آزاد اور مطلق الانان ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا کا کلام قانونِ قدرت کے اجمال کی تصریح نہ کرے اور اس کے ابحام کو اپنے بیانِ واضحے اور کھلی ہوئی تقریب سے دور نہ فرماوے تو کس قدر خطرات ہیں جو محض قانونِ فطرت کا تابدار ہو کر ان میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے جس نے اپنے کھلے ہوئے اور نہایت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر یک کال اور فیل اور حرکت اور سکون میں غدودِ معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور عدبِ انسانیت اور پاک روشنی کا طریقہ سکھلایا وہی ہے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ آزا کی محافظت کے لیے بکمال تاقید فرمایا کل للمؤمنین یغزو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکالہم النور آیت 31 الجلس نمبر 18 یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سطرگاہوں کو نامحرموں سے بچاویں اور ہر یک نادیدنی اور ناشنیدنی اور ناکردنی سے پرہیس کریں کہ یہ طریقہ ان کی اندرونی پاکی کا موجب ہوگا یعنی ان کے دل ترہ ترہ کے جذباتِ نفسانیاں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اگ گوہِ بہیمیاں کو فتنہ میں ڈالنے والے یہی آزاں ہیں اب دیکھئے کہ قرآن شریف نے نامحرموں سے بچنے کے لیے کیسی تاقید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سطرگاہوں کو زبط میں رکھیں اور ناپاکی کے موازے سے روکتے رہیں اسی طرح زبان کو صدق و ثواب پر قائم رکھنے کے لیے تاقید فرمائی اور کہا قولو قولن صدیدہ الاحذاب اکتر الجزب نمبر بائیس یعنی وہ بات مو پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت میں ہو اور لغو اور فضول اور جھوٹ کا اس میں سرے مو دخل نہ ہو اور پھر جمعی آزا کی وضع استقامت پر چلانے کے لیے ایک ایسا کلمہ جامعہ اور پرتحدید بطور تنبیح و انذار فرمایا جو غافلوں کو متنبع کرنے کے لیے کافی ہے اور کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانَانْهُ مَسْئُولَ انیس رائیل آیت سنتیس الجزب نمبر پندرہ یعنی کان نوراک اور دل اور ایسا ہی تمام آزا اور قوتیں جو انسان میں موجود ہیں ان سب کے غیر محل استعمال کرنے سے باز پرس ہوگی اور ہر یک کمیوں بیشی اور افرات اور تفرید کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب دیکھو آزا اور تمام قوتوں کو مجرع خیر اور صلاحیت پر چلانے کے لیے کس قدر تصریحات و تعقیدات خدا کے کلام میں موجود ہیں اور کیسے ہر یک عزو کو مرکز اعتدال اور خط استعوا پر قائم رکھنے کے لیے بکمال وضاحت بیان فرمایا گیا ہے جس میں کسی ناؤ کا ابہام و اجمال باقی نہیں رہا کیا یہ تصریح و تفصیل صحیفہ قدرت کے کسی صفحہ کو پڑھ کر معلوم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں سو اب تم آپ ہی سوچو کہ کھلا ہوا اور واضح صحیفہ یہ ہے یا وہ اور فطرتی دلالتوں کے مسالحے اور حدود کو اس نے بیان کیا یا اس نے اے حضرات اگر اشارات سے کام نکلتا تو پھر انسان کو زبان کیوں دی جاتی جس نے تم کو زبان دی کیا وہ آپ نطق پر قادر نہیں جس نے تم کو بولنا سکھایا کیا وہ آپ بول نہیں سکتا جس نے اپنے فعل میں یہ قدرت دکھلائی کہ اتنا بڑا عالم بغیر مدد کسی مادہ اے حیولہ کے اور بغیر احتیاج میماروں اور مزدوروں اور نجاروں کے وہ مجرد ارادہ سب کچھ بنا ڈالا کیا اس کی نسبت یہ کہنا جائز ہے کہ وہ بات کرنے پر قادر نہیں یا قادر تو ہے مگر ببائیس بخل کے اپنے کلام کے فیضان سے محروم رکھا کیا یہ درست ہے کہ قادر مطلق کی نسبت ایسا خیال کیا جائے کہ وہ اپنی طاقتوں میں ہیوانات سے بھی فروتر ہے کیونکہ ایک ادنا جانور بذریہ اپنی آواز کے دوسرے جانور کو یقینی طور پر اپنے وجود کی خبر دے سکتا ہے ایک مکھی بھی اپنی تنین سے دوسری مکھیوں کو اپنے آنے سے آگاہ کر سکتی ہے پر نعوذ باللہ بقول تمہارے اس قادر مطلق میں ایک مکھی جتنی بھی قدرت نہیں پھر جب اس کی نسبت تمہارا صاف بیان ہے کہ اس کا مو کبھی نہیں کھلا اور کبھی اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی تو تم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ادھورہ اور ناکس ہے جس کی اور صفتیں تو معلوم ہو گئیں پر صفت گویائی کا کبھی پتا نہ ملا اس کی نسبت تم کس مو سے کہہ سکتے ہو کہ اس نے کوئی کھلا ہوا صحیفہ جس میں اس نے بخوبی اپنا معافظمیر ظاہر کر دیا ہو تم کو عطا کیا ہے بلکہ تمہاری رائے کا تو خلاصہ ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی میں کچھ نہیں ہو سکا تم ہی نے اپنی قابلیت اور لیاقت سے شناخت کر لیا ماں سوائے اس کے الہامی تعلیم ان مانوں کر کے کھلی ہوئی ہے کہ اس کا اثر عام طور پر تمام لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے اور ہر یک طور کی طبیعت اس سے مستفیز ہوتی ہے اور مختلف اقسام کی فطرتیں اس سے نفع اٹھاتی ہیں اور ہر رنگ کے طالب کو اس سے مدد پہنچتی ہے یہی وجہ ہے کہ وزریہ کلامِ الٰہی بہت لوگ ہدایت یاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اور وزریہ مجرد اقلی دلائل کے بہت ہی کم بلکہ کل ادم اور قیاز بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص بحیثیت مخبرِ صادق لوگوں کی نظر میں ثابت ہو کر واقعاتِ معاد میں اپنا تجربہ اور امتحان اور ملاحظہ اور معاینہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی دلائلِ اقلیہ بھی سمجھاتا ہے وہ حقیقت میں ایک دہرہ زور اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ ایک تو اس کی حسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ نفس الامر کا معاینہ کرنے والا اور سچائی کو بچش میں خود دیکھنے والا ہے اور دوسرے وہ بطور معقول بھی سچائی کی روشنی کو دلائلِ واضحہ سے ظاہر کرتا ہے اس ان دونوں ثبوتوں کے اشتعمال سے ایک زبردست کشش اس کے وعظ و نصیت میں ہو جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے سنگین دلوں کو کھینچ لاتی ہے اور ہر ناؤں کے نفس پر کارگر بھی پڑتی ہے کیونکہ اس کی بات میں مختلف طور کی تفہیم کی قدرت ہوتی ہے جس کے سمجھنے کے لیے ایک خاص لیاقت کے لوگ شرط نہیں ہیں بلکہ ہر ایک ادناؤں آلاؤں زیرکو غبی بجوز ایسے شخص کے کہ جو بکلی مسلوب العقل ہو اس کی تقریروں کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ فوراں ہر یک قسم کے آدمی کو اسی طور پر تسلی کر سکتا ہے کہ جس طور پر اس آدمی کی طبیعت واقعہ ہے یا جس درجے پر اس کی استعداد پڑی ہوئی ہے اس لیے کلام اس کی خدا کی طرف خیالات کو کھینچنے میں اور دنیا کی محبت چھڑانے میں اور آوالالاخرت نقش دل کرنے میں پڑی وسی قدرت رکھتی ہے اور ان تنگ اور تاریخ تصوروں میں محدود نہیں ہوتی جن میں مجرد اقل پرستوں کی باتیں محدود ہوتی ہیں اسی جہد سے اس کا اثر عام اور اس کا فائدہ تام ہوتا ہے اور ہر یک ظرف اپنی اپنی وسط کے مطابق اس سے پر ہو جاتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرمایا ہے خدا نے آسمان سے پانی یعنی اپنا کلام اتارا سو اس پانی سے ہر ایک وادی اپنی قدر کے موافق بے نکلی یعنی ہر یک کو اس میں سے اپنی طبیعت اور خیال اور لیاقت کے موافق حصہ ملا تباہِ آلیہ اسرارِ حکمیاں سے متمتے ہوئیں اور جو ان سے بھی آلہ تھے انہوں نے ایک عجیب روشنی پائی کہ جو حد تحریر و تقریب سے خارج ہے اور جو کم ترجے پر تھے انہوں نے مقبرِ صادق کی عظمت اور کمالیتِ ذاتی کو دیکھ کر دلی اعتقاد سے اس کی خبروں پر یقین کر لیا اور اس طرح پر وہ بھی یقین کی کشتی میں بیٹھ کر ساحلِ نجات تک جا پہنچے اور صرف وہی لوگ باہر رہ گئے جن کو خدا سے کچھ غرض نہ تھی اور فقط دنیا کے ہی کیڑے تھے اور نیز قوتِ اثر پر نظر کرنے سے بھی طریقِ مطابعت الہام کا نہایت کھلا ہوا اور وسیع معلوم ہوتا ہے کیونکہ جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تقریر میں اسی قدر برکت اور جوش اور قوت اور عظمت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے کہ جس قدر متقلم کا قدم مدارجِ یقین اور اخلاص اور وفداری کے آلہ درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے سو یہ ایک عمالیت بھی اسی شخص کی تقریر میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جس کو دہرے طور پر معرفتِ الہی حاصل ہو اور یہ خود ہر یک آقل پر روشن ہے کہ پر جوش تقریر کہ جس پر ترتیبِ اثر موقوف ہے تب ہی انسان کے مو سے نکلتی ہے کہ جب دل اس کا یقین کے جوش سے پر ہو اور وہی باتیں دلوں پر بیٹھتی ہیں جو کامل الیقین دلوں سے جوش مار کر نکلتی ہیں پس اس جگہ بھی یہی ثابت ہوا کہ باعتبارِ شدتِ اثر بھی الہامی تربیت ہی منفتح الابواب ہے غرض باعتبار عمومیتِ تاثیر اور باعتبار شدتِ تاثیر فقط صحیفہِ وحی کا کھلا ہوا ہونا بپایہِ ثبوت پہنچتا ہے وہ بس اور یہ مسئلہ بدیہات سے کچھ کم نہیں ہے کہ خدا کے بندوں کو زیادہ تر نفع پہنچانے والا وہی شخص ہوتا ہے کہ جو الہام اور عقل کا جامعہ ہو اور اس میں یہ لیاقت ہوتی ہے کہ ہر یک طور کی طبیعت اور ہر قسم کی فطرت اس سے مستفیض ہو سکے و بس مگر جو شخص صرف براہینِ منطقیہ کے زور سے راہِ راست کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اگر اس کی مغزنی پر کچھ ترتیبِ اثر بھی ہو تو صرف انہی خاص طبیعتوں پر ہوگا کہ جو بوجہ تعلیم یافتہ و لائق وفائق ہونے کے اس کی امیق و دقیق باتوں کو سمجھتے ہیں دوسرے تو ایسا دل و دماغ ہی نہیں رکھتے کہ جو اس کی فلسفری تقریر کو سمجھ سکیں ناچار اس کے علم کا فیضان فقط انہی قدرِ قلیل لوگوں میں محدود رہتا ہے کہ جو اس کی منطق سے واقف ہیں اور انہی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ جو اس کی طرح معقولی حجتوں میں دخل رکھتے ہیں اس عمر کا ثبوت اس حالت میں بوضاحت تمام ہو سکتا ہے کہ جب مجرد عقل اور الہام حقیقی کی کاروائیوں کو پہلو بپہلو رکھ کر وزن کیا جاوے شراشت ان کو گزشتہ حکماء کے حالات سے اطلاع ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اپنی تعلیم کی شات عامہ سے ناکام رہے اور کیوں کر ان کے منقبض اور نا تمام بیان نے عام دلوں پر موثر ہونے سے اپنی محرومی دکھلائی اور پھر بمقابلہ اس حالت متنزلہ ان کی کے قرآن شریف کی آلہ درجے کی تاثیروں کو بھی دیکھئے کہ کس قوت سے اس نے وعدانیتِ الہی کو اپنے سچے متبعین کے دلوں میں بھرا ہے اور کس عجیب طور سے اس کی آلی شان تعلیموں نے صدحہ سالوں کی آداتِ راسخہ اور ملکاتِ ردیہ کا کلاؤ کما کر کے اور ایسی رسومِ قدیمہ کو کہ جو طبیعتِ ثانی کی طرح ہو گئی تھی دلوں کے رگو ریشے سے اٹھا کر وحدانیتِ الہی کا شربتِ اس کروڑہا دلوں کو پلا دیا ہے وہی ہے جس نے اپنا کارِ نمائیہ اور نہایت امدہ اور دیر پان اتائج دکھلا کر اپنی بے نظیر تاثیر کی دو بدو شہادت سے بڑے بڑے معاندوں سے اپنی لاسانی فضیلتوں کا اقرار کرایا یہاں تک کہ سخت بے ایمانوں اور سرکشوں کے دلوں پر بھی اس کا اس قدر اثر پڑا کہ جس کو انہوں نے قرآنِ شریف کی عظمتِ شان کا ایک ثبوت سمجھا اور بے ایمانی پر اسرار کرتے کرتے آخر اس قدر انہیں بھی کہنا پڑا کہ انہا زائلہ سحرم مبین الصافات آیت سولہ جوسف نمبر تئیس ہاں وہی ہے جس کی زبردست کششوں نے ہزارہ درجہ عادت سے بڑھ کر ایسا خدا کی طرف خیال دلایا کہ لاکھوں خدا کے بندوں نے خدا کی وادہنیت پر اپنے خون سے مہرے لگا دیں ایسا ہی ہمیشہ سے بانیِ کار اور حدیث کام کا الہام ہی چلا آیا ہے جس سے انسانی اکل نے نشو نمہ پایا ورنہ بڑے بڑے حکیموں اور اکل مندوں کے لیے بھی یہ بات سخت ماحال رہی ہے کہ ان کو امور ماوراو المحسوسات کی ہر جزئی کے دریافت کرنے میں ایسا موقع ہمیشہ مل جائے کہ یہ بات معلوم کر سکیں کہ کس کس وضع اور خصوصیت سے وہ جزئیات موجود ہیں اور جن کو طاقتِ بشری تک اکل حاصل ہی نہیں یا جہد اور کوشش کرنے کے سامان میسر نہیں آئے وہ تو ان کی نسبت بھی زیادہ لاعلم اور بے خبر ہیں بس اس بارے میں جو جو سہولتیں خدا کے سچے اور کامل الہام نے کہ جو قرآنِ شریف ہے اکل کو عطا کی ہیں اور جن جن سرگردانیوں سے فکر اور نظر کو بچایا ہے وہ ایک ایسا عمر ہے جس کا ہر ایک عاقل کو شکر کرنا لازم ہے سو کیا اس اعتبار سے کہ ابتداء عمرِ خدا شناسی کی الہام ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور کیا اس وجہ سے کہ معرفتِ الہی کا ہمیشہ سرِ نو زندہ ہونا الہام ہی کے حادثے ہوتا آیا ہے اور کیا اس خیال سے کہ مشکلاتِ رہ سے رہائی پانا الہام ہی کی امداد پر منحصر ہے اور عاقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ رہ جو نہایت صاف اور سیدھی اور ہمیشہ سے کھلی ہوئی اور مقصود تک پہنچاتی ہوئی چلی آئی ہے وہ وہی ہے ربانی ہے اور یہ سمجھنا کہ وہ کھلا ہوا صحیفہ نہیں محض لا طائل اور سراسر ہمک ہے علاوہ بران ہم پہلے اس سے برہمو سماج والوں کی خدا شناسی کے بارے میں بتفصیل لکھ چکے ہیں کہ ایمان ان کا جو صرف دلائلِ اقلیہ پر مبنی ہے ہونا چاہیے کہ مرتبے تک محدود ہے اور مرتبہِ کاملہ ہے کا انہیں نصیب نہیں سو اس تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کھلا ہوا اور واضح راستہ معرفتِ الہی کا صرف بذریعہ کلامِ الہی ملتا ہے اور کوئی ذریعہ اس کے وصول و حصول کا نہیں ایک بچہِ نوزاد کو تعلیم سے محروم رکھ کر صرف صحیفہِ فطرت پر چھوڑ دو پھر دیکھو کہ وہ اس صحیفے کے ذریعے سے جس کو برہمو سماج والے کھلا ہوا خیال کر رہے ہیں کون سی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور کس درجہ خدا شناسی پر پہنچ جاتا ہے بہت سے تجارب سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی سماعی طور پر جس کا اصل الہام ہے خدا کے وجود سے اطلاع نہ پاوے تو پھر اس کو کچھ پتا نہیں لگتا کہ اس عالم کا کوئی سانے ہے یا نہیں اور اگر کچھ سانے کی تلاش میں توجہ بھی کرے تو صرف بعض مخلوقات جیسے پانی آگ چاند سورج وغیرہ کو اپنی نظر میں خالے کو قابل پرستش قرار دے لیتا ہے جیسا یہ عمر جنگلی آدمیوں پر نظر کرنے سے ہمیشہ بپائے تصدیق پہنچتا رہا ہے پس یہ الہام ہی کا فیض ہے جس کی برکتوں سے انسان نے اس خدا بے مسلمانن کو اسی طرح پر شناخت کر لیا جیسا اس کی ذات کامل و بے عیب کے لائک ہے اور جو لوگ الہام سے بے خبر ہو گئے اور کوئی کتاب الہامی ان میں موجود نہ رہی اور نہ کوئی ذریعہ الہام پر اطلاع پانے کا ان کو میسر آیا باوجود اس کے کے آنکھیں بھی رکھتے تھے اور دل بھی مگر کچھ بھی معرفتِ الہی ان کو نصیب نہ ہوئی بلکہ رفتہ رفتہ انسانیت سے بھی باہر ہو گئے اور قریب قریب حیوانات لا یاکل کے پہنچ گئے اور صحیفہِ فطرت نے کچھ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچایا پس ظاہر ہے کہ اگر وہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا تو اس سے جنگلی لوگ فائدہ اٹھا کر معرفت اور خدا شناسی میں ان لوگوں کے برابر ہو جاتے جنہوں نے بذریہ الہامِ الہی خدا شناسی میں ترقی کی پس صحیفہِ فطرت کے بند ہونے میں اس سے زیادہ تر اور کیا ثبوت ہوگا کہ جس کسی کا کام صرف اسی صحیفے سے پڑا اور الہامِ الہی کا اس نے کبھی نام نہ سنا وہ خدا کی شناق سے بالکل محروم بلکہ انسانیت کے عداب سے بھی دور اور مہجور رہا اور اگر صحیفہِ فطرت کے کھلے ہوئے ہونے سے یہ مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر نظر آتا ہے تو یہ بے سود خیال ہے جس کو بحث حاضر سے کچھ تعلق نہیں کیونکہ جس حالت میں کوئی شخص صرف اس صحیفہِ فطرت پر نظر کر کے کوئی فائدہِ علمِ دین کا اٹھا نہیں سکتا اور جب تک الہام رہبری نہ کرے خدا کو پا نہیں سکتا تو پھر ہمیں اس سے کیا کہ کوئی چیز ہر وقت نظر آ رہی ہے یا نہیں اور یہ گمان کے الہامِ الہی کا دروازہ کسی زمانے میں بند رہا تھا اس سے بھی اگر کچھ ثابت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ برہمو سماج والوں کو سلسلہِ دنیا کی تاریخ سے کچھ بھی خبر نہیں اور نرے اس اندھے کی طرح ہیں کہ جو راستہ چھوڑ کر کسی گڑے میں گر پڑے اور پھر شور مچا دے کہ ہے ہے کہ ظالم نے راستے میں گڑا کھود رکھا ہے اور یا ایسے متعصبانہ خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہمو لوگ دانستہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں اور جان بوچ کر ایک عمر مشہود و موجود سے انکاری ہیں ورنہ کیوں کر باور کیا جائے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایسے نواقف ہیں کہ اب تک انہیں اس بدیہی صداقت کی بھی کچھ خبر نہیں کہ ہمیشہ توحیدِ الٰہی صرف الہام ہی کے ذریعے سے پھیلتی رہی ہے اور معرفتِ الٰہی کے طالبوں کے لیے قدیم سے یہی دروازہ کھلا رہا ہے اے حضرات کچھ خدا کا خوف کریں اتنا خلاف گوئی میں بڑھتے نہ جائیں اگر آپ کی بصیرت میں کچھ خلل ہے تو کیا بصارت بھی جاتی رہی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کروڑ ہا کروڑ معاہد یعنی اہلِ اسلام جن کے دل توحید کے چشمہِ صافی سے لبریز ہو رہے ہیں اور جن کی وعدانیتِ خالص کے مقابلے پر آپ لوگوں کے عقائد میں کئی طرح سے شرکی آلودگی اور صدحہ طرح فطور و قصور پایا جاتا ہے اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلامِ الٰہی سے فیض پایا وہی چشمہ خدا کے کلام کا جوش مار کر دور دور تک بہہ نکلا اسی نے ہندوستان کے خوشک شدہ باغ کو بھی سلس کے قریب سرسپس کر دیا اور جو باقی رہ گئے ان میں سے بھی کئی دلوں پر اس پاک چشمے کا سرجہ پڑا اور کچھ نہ کچھ ان کو بھی توحید کی طرف کھینچ لائیا قرآن کے پہنچنے سے پہلے جس حالت تک ہندووں کی گمراہی پہنچ گئی تھی وہ حالت ان پرانوں اور پستکوں کو پڑھ کر معلوم کرنی چاہیے کہ جو قرآن کے آنے سے کچھ تھوڑے دن پہلے تصنیف ہو چکے تھے جن کی مشرکانہ تعلیموں نے تمام ہندوستان کو ایک دائرے کی طرح گھرک لیا تھا تا تمہیں معلوم ہو کہ اس زمانے میں تمہارے بزرگ رشیوں کے کیسے کیسے خیالات تھے اور تمہارے مرتاز منی اور رکھی کن کن توہمات باطلہ میں ڈوب گئے تھے اور کیوں کر بے جان مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے اور اباہن کے منتر پڑتے تھے باوصف اس کے کہ اس زمانے میں بہت سا حصہ ان کو علوم اقلیہ میں سے حاصل ہو چکا تھا اور وید کے زمانے کی نسبت فکر اور نظر کی مشک میں بہت کچھ ترقی کر گئے تھے بلکہ منطق اور فلسفہ میں یونانیوں سے کچھ کم نہ تھے مگر اقائد ایسے خراب اور ناپاک تھے کہ جو ظاہرن اور باطنن بتمام ہا شرکی غلازتوں سے آلودہ تھے اور جن کو کوئی حقانی صداقت چھو بھی نہیں گئی تھی اور سر سے پاؤں تک جھوٹے اور بے بنیاد اور نکمے اور باطل تھے جن کی تحریک سے تمام جہان کو آپ کے اقل مند بزرگوں نے اپنا معبود ٹھہرا رکھا تھا اگر ایک درخت تازہ و سر سبز و خوشنما نظر آیا اسی کو اپنا معبود ٹھہرایا اگر کوئی آگ کا شولہ زمین سے نکلتا پایا اسی کی پوجہ شروع کر دی اور جس چیز کو اپنی صورت یا خاصیت میں عجیب دیکھا یا ہولناک معلوم کیا وہی اپنا پرمیشر بنا لیا نہ پانی چھوڑا نہ ہوا نہ آگ نہ پتھر نہ چاند نہ سورج نہ پرند نہ چرند یہاں تک کہ سامپوں کی بھی پوجہ کی بلکہ ویدوں میں تو ابھی مخلوق پرستی کی تعلیم کچھ تھوڑی تھی اور مورت پوجہ کا تو ہنوز کچھ ذکر ہی نہ تھا مگر جو صاحب پیچھے سے بڑے بڑے منطقی بن کر ان پر حاشیہ چڑھاتے گئے انہوں نے صدحہ مسنوعی پرمیشر بنانے یا آپ ہی پرمیشر بن جانے میں وہ کمال دکھلایا جس سے ان کی نظروں اور فکروں کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ترہا ترہا کے اوہام سوداویہ میں پڑھ کر ذاتِ مدبرِ عالم کے حقیقی وجود اور اس کی تمام صفاتِ کاملہ سے منکر ہو گئے اور جو کچھ ان کے اپنیشدوں اور پرانوں اور پستکوں نے ہندووں کے دلوں میں تاثیریں کی اور جن جن تواہمات میں ان کو ڈال دیا اور جن راہوں پر ان کو قائم کر دیا اور جن چیزوں کی پرستش کی طرف انہیں جھکا دیا وہ ایسا عمر نہیں ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ ہو یا کسی کے چھپانے سے چھپ سکے یا کسی کے انکار سے مشتبہ ہو جائے علیہ حضر کیاس یونانیوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی کوئے کی طرح زیرہ کہلا کر پھر شرک کی نجاست کھائی اور مجرد عقل نے کسی زمانے میں کوئی ایسی جماعت تیار نہ کی جو توہید خالص پر قائم ہوتی اور میں نے بخوبی تحقیق کیا ہے کہ برہمو سماج والوں کی توہید کی طرف مائل ہونے کی بھی یہی اصل ہے کہ جو ان کے بعض بزرگوں میں سے وہ شخص جو بانی مبانی اس مذہب کا تھا اس نے قرآن شریف ہی سے کسی قدر توہید کا حصہ حاصل کیا تھا مگر اپنی بدنصیبی سے پوری توہید حاصل نہ کر سکا پھر وہی تخم توہید جو خدا کی کلام سے لیا گیا تھا برہمو سماج والوں میں پھیلتا گیا اگر کسی صاحب کو حضرات برہمو میں سے ہماری اس تحقیق میں کچھ کلام ہو تو لازم ہے کہ وہ ہمارے سوال کا مدلل طور پر جواب دیں کہ ان کو مسئلہ توہید کا کیوں کر حاصل ہوا آیا بطور سما پہنچا یا ان کے کسی بانی نے صرف اپنی عقل سے ہی جات کیا اگر بطور سما پہنچا تو کھول کا بیان کرنا چاہیے کہ بجوز قرآن شریف اور کون سی کتاب تھی جس نے خدا کا واحد لا شریک ہونا اور آیال و اطفال سے پاک ہونا اور حلول اور تجسم سے منزہ رہنا اور اپنی ذات اور جمعی صفات میں کامل اور یگانہ ہونا وہ زمانے میں خطہ ہندوستان میں مشہور کر رکھا تھا جس سے یہ مسئلہ توہید ان کو حاصل ہوا اس کتاب کا نام بتلانا چاہیے اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ اس بانی کو توہید کی خبر بطور سما نہیں پہنچی بلکہ اس نے صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اس مسئلے کو پیدا کیا تو اس صورت میں یہ ثابت کر کے دکھلانا چاہیے کہ بانی مذکور کے وقت میں یعنی جس زمانے میں برہمو مذہب کا بانی مبانی ایک مذہب جاری کرنے لگا اس وقت ہندوستان میں بذریہ قرآن شریف ابھی توہید نہیں پھیلی تھی کیونکہ اگر پھیل چکی تھی تو پھر توہید کا دریافت کرنا ایک ایجاد خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ یقینی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس برہمو مذہب کے بانی نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ توہید کو حاصل کیا تھا بہرحال جب تک آپ لوگ دلائل قویہ سے میری سرائے کو رد نہ کریں تب تک یہی ثابت ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ وحدانیتِ الہی معلوم کیا مگر نمک حرام آدمی کی طرح کافرِ نعمت رہے اور اپنے محسن اور مربی کا شکر بجا نہ لائے بلکہ ان لوگوں کی طرح جن کی تینت میں خبز اور فساد ہوتا ہے بجائے شکر بجا لانے کے بدگوئی اختیار کی ماں سوائے اس کے تمام تواریخ دان بخو بھی جانتے ہیں کہ ازمنہِ سابقہ میں بھی جب کسی نے خدا کے نام اور اس کی صفاتِ کاملہ سے پوری پوری واقفیت حاصل کی تو الہام ہی کے ذریعے سے کی اور عقل کے ذریعے سے کسی زمانے میں بھی توہیدِ الہی شائع نہ ہوئی یہی وجہ ہے کہ جس جگہ الہام نہ پہنچا اس جگہ کے لوگ خدا کے نام سے بے خبر اور ہیوانات کی طرح بے تمیز اور بے تہذیب رہے کون کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ جو ازمنہِ سابقہ میں سے کسی زمانے میں علمِ الہی کے بیان میں تصنیف ہوئی ہو اور حقیقی سچائیوں پر مشتمل ہو جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے خدا شناسی کے مستقیم راہ کو بزریا الہام حاصل نہیں کیا اور نہ خداِ واحد کی ہستی پر بطور سما اطلاع پائی ہے بلکہ خدا کا پتہ لگانے اور صفاتِ الہیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں صرف اپنی ہی عقل اور اپنے ہی فکر اور اپنی ہی ریاضت اور اپنی ہی ارکریزی سے مدد ملی ہے اور بلا تعلیم غیرِ آپ ہی مسئلہِ وحدانیتِ الہی کو معلوم کر لیا ہے اور خود بخود ذہن خداِ تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل شناسائی تک پہنچ گیا ہے کون ہم کو ثابت کر کے دکھلا سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا کہ دنیا میں الہامِ الہی کا نام و نشان نہ تھا اور خدا کی مقدس کتابوں کا دروازہ بند تھا اور اس زمانے کے لوگ محض صحیفہِ فطرت کے ذریعے سے توحید اور خدا شناسی پر قائم تھے کون کسی ایسے ملکہ نشان بتلا سکتا ہے جس کے باشندِ الہام کے وجود سے محض بے خبر رہ کر پھر فقط عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے اور صرف اپنی ہی فکر و نظر سے وحدانیتِ حضرتِ باری پر ایمان لے آئے آپ لوگ کیوں جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیوں بے یک بارگی خدا سے بے خوف ہو کر فریب و تدلیز کی باتیں مو پر لاتے ہیں اور جو کھلا ہوا ہے اس کو بند اور جو بند ہے اس کو کھلا ہوا بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ذاتِ قادرِ مطلق پر ایمان ہے یا نہیں کہ جو انسان کے دل کی حقیقت خوب جانتا ہے اور جس کی نظرِ امیق سے خیانت پیشہ لوگ پوشیدہ نہیں رہ سکتے لیکن یہی تو مشکل ہے کہ آپ کا ایمان ہی تنگ اور تاریخ جگہ کی طرح ہے جس تک صاف اور بے دور روشنی کا نشان نہیں پہنچا اسی وجہ سے آپ لوگوں کا مذہب بھی ہزاروں طرح کی تنگیوں اور ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور ایسا منقبض ہے کہ کوئی گوشہ اس کا کھلا ہوا نظر نہیں آتا اور کوئی اقدہ صفائی اور درستی سے تیہ شدہ معلوم نہیں ہوتا خدا کے وجود کے بارے میں تو تم سن ہی چکے ہو کہ آپ لوگوں کا ایمان کیسا اور کس قدر ہے رہی یہ بات کہ جزا سزا کے معاملے پر آپ لوگوں کے یقین کا کیا حال ہے اور قانونِ قدرت نے اس بارے میں کن کن معارف کا آپ پر دروازہ کھول رکھا ہے سو اس عمر میں بھی بجز واہی خیالوں اور صداوی وحموں کے اور کچھ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جزا سزا کی جو زیادہ دقیقہ تو یقینی طور پر کیا معلوم ہوں گی اول یہی بات آپ لوگوں پر یقینی طور پر ثابت نہیں کہ جزا سزا فی الواقعہ ایک عمر شدنی ہے اور خدا ضرور انسانوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے گا بھلا اگر معلوم ہے تو آپ ذرہ اقلی طور پر ثابت کر کے دکھ لائیے کہ خدا پر کیوں یہ فرض ہے کہ بنی آدم کو ان کی پرہزگاری کا ضرور بدلہ دے اور فاسقوں سے ان کے فسک و فجور کا معاخضہ کرے جس حالت میں خدا پر خود یہی فرض نہیں کہ انسان کی روح کو برخلاف تمام حیوانوں کی روحوں کے ہمیشہ کے لیے موجود رکھے اور دوسرے سب جانداران کی روح مادوم کر دے تو پھر خاص انسان کو جزا سزا دینا اور دوسروں کو اس سے بے نصیب رکھنا کیوں کر اس پر فرض ہو جائے گا کیا تمہاری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور تمہاری بدیوں سے اس کو کچھ تکلیف ملتی ہے تا وہ نیکیوں سے آرام پا کر ان کو نیکی کا بدلہ دے اور بدوں سے ایزا اٹھا کر ان سے کینہ کشی کرے اور اگر تمہاری نیکی بدی سے اس کا نہ کچھ ذاتی فائدہ ہے نہ نقصان تو پھر تمہاری اطاعت یادم اطاعت اس کے لیے برابر ہے اور جب برابر ہوئی تو پھر اس صورت میں آمال پر خانخہ پاداش کا مترتب ہونا کیوں کر یقینی طور پر ثابت ہو کیا یہ کرین انصاف ہے کہ کوئی شخص محض اپنی مرضی سے بغیر حکم دوسرے کے کوئی کام کرے اور دوسرے پر خانخہ اس کا حق ٹھہر جائے ہرگز نہیں مثلاً اگر زید بدون حکم بکر کے کوئی گڑا کھو دے یا کوئی امارت بناوے تو گو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس گڑھے یا امارت میں بکر کا سراسر فائدہ ہے اور تب بھی ازروع قانون انصاف کے ہرگز بکر پر واجب نہیں ہوتا کہ زید کی محنت اور صحیح کا عوض ادا کرے کیونکہ زید کی وہ محنت صرف اپنے ہی خیال سے ہے نہ بکر کی فہمائش اور حکم سے پھر جس حالت میں ہماری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا بلکہ تمام عالم کے پرہزگار اور نیکوکار ہو جانے سے بھی خدا کی بادشاہت ایک ذرہ زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ان سب کے فاسق اور بدکار ہو جانے سے اس کی بادشاہی میں ایک ذرہ خلل آتا ہے تو پھر اس صورت میں جب تک خدا کی طرف سے کوئی سریح وعدہ نہ ہو کیوں کر یقینی طور پر سمجھا جائے کہ وہ ہماری نیکیوں یا ہماری بدیوں کا ضرور ہمیں پاداش دے گا ہاں اگر خدا کی طرف سے کوئی وعدہ ہو تو اس صورت میں ہر ایک اقل سلیم بھی یقین تمام سمجھتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا اور ہر شخص بشرتے کے نرا احمق نہ ہو بخوبی جانتا ہے کہ وعدہ اور عدم وعدہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جو تسلی اور تشفی وعدے سے حاصل ہوتی ہے وہ نری خود تراشدہ خیالات سے ممکن نہیں مثلا خدا تعالی نے قرآن شریف میں ایمانداروں کو یہ وعدہ دیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ انْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ عَزْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا سورہ النساء آیت 123 الجس نمبر پانچ یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہش میں داخل کرے گا خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہے اب خود منصف ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس سریح وعدے سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یا اقصان ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راستباز کسی قدر مال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے اور دوسرے کو وہ راستباز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے کیا مبشر اور غیر مبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اب اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور باعتمنان وہ کام ہے جس میں خدا کی طرف سے نیک عجر دینے کا وعدہ ہو یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو اور خدا کی طرف سے خموشی ہو کون دانا ہے کہ جو وعدے کو غیر وعدے سے بہتر نہیں جانتا کون سا دل ہے جو وعدے کے لیے نہیں تڑپتا اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہو تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی میند بھی کرے تو کس بھروسے پر کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے ہرگز نہیں جس کا ارادہ ہی معلوم نہیں کہ وہ کون سا بدلہ دے گا اور کیوں کر دے گا اور کب تک دے گا اس کے کام پر کون خود بخود پختہ امید کر سکتا ہے اور نا امیدی کی حالت میں کیوں کر محنتوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہے انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں انہی پر نظر کر کے اکل مند انسان اس دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہے اور ہزاروں پیوندوں اور تعلقوں اور زنجیروں سے خدا کے لئے الگ ہو جاتا ہے وہی وعدے ہیں کہ جو ایک آلودہِ ہرس و ہوا کو ایک بارگی خدا کی طرف کھینچ لاتے ہیں جب ہی کہ ایک شخص پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام بھر حق ہے اور اس کا ہر یک وعدہ ضرور ایک دن ہونے والا ہے تو اسی وقت دنیا کی محبت اس پر سرد ہو جاتی ہے ایک دم میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے اور کسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے خلاسہِ کلام یہ کہ کیا ایمان کے روح سے اور کیا عمل کے روح سے اور کیا جزا سزا کی امید کے روح سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ ہے و بس کلام پاک آن بی چون به حد ست جام عرفان را کسی کو بی خبر زام بی چه دانت زاکه ایمان را نچشمی دست آن که در کوری همی عمر بسر کردست نگوش است آن که نشنیدست گاه کال جانا را وسوسای هفتم کسی کتاب پر علم الہی کی ساری صداقتیں ختم نہیں ہو سکتی پھر کیوں کر امید کی جائے کہ ناکس کتابیں کامل معرفت تک پہنچا دیں گی جواب یہ وسوسا اس وقت تک قابل التفات ہوتا کہ جب برہم سماج والوں میں سے کوئی صاحب اپنی عقل کے زور سے خدا شناسی یا کسی دوسرے عمر مہات کے متعلق کوئی ایسی جدید صداقت نکالتا جس کا قرآن شریف میں کہیں ذکر نہ ہوتا اور ایسی حالت میں بلا شبہ حضرات برہموں بڑے ناز سے کہہ سکتے تھے کہ علم معاد اور خدا شناسی کی ساری صداقتیں کتاب الہامی میں مندرج نہیں بلکہ فلاں فلاں صداقت باہر رہ گئی ہے جس کو ہم نے دریافت کیا ہے اگر ایسا کر کے دکھلاتے تب تو شاید کسی نادان کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتے اور جس حالت میں قرآن شریف کھلا کھلا دعویٰ کر رہا ہے مَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْعِ اللہ نام آیت انتالیس الجس نمبر سات یعنی کوئی صداقت علم الہی کے متعلق جو انسان کے لئے ضروری ہے اس کتاب سے باہر نہیں اور پھر فرمایا یَتْلُو صُحْفَمْ مُتَحْرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَا سورہ البینا آیت تین چار الجس نمبر تیس یعنی خدا کا رسول پاک صحیف پڑھتا ہے جن میں تمام کامل صداقتیں اور علوم اولین و آخرین درج ہیں اور پھر فرمایا کتاب النحکمت آیاتوہو سمہ فصلت ملدن حکیم خبیر سورہ حود آیت دو الجس نمبر گیارہ یعنی اس کتاب میں دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ کہ حکیم مطلق نے محکم اور مدلل طور پر یعنی علوم حکمیہ کی طرح اس کو بیان کیا ہے بطور کتھا یا قصہ نہیں دوسری یہ خوبی اس میں تمام ضروریات علم مات کی تفصیل کی گئی ہے اور پھر فرمایا انہو لقول فصل و ماں ہوا بالحض سورہ تارک آیت چودہ پندرہ یعنی علم معاد میں جس قدر تنازعات اٹھیں سب کا فیصلہ یہ کتاب کرتی ہے بے سوت اور بیکار نہیں ہے پھر فرمایا و ماں انزلنا علیکل کتاب الا لتبین لہم اللہ اختلفو فیہ وہدن ورحمت لکومی یوں منون سورہ ناحل آیت پینسٹھ بھل جس نمبر چودہ یعنی ہم نے اس لیے کتاب کو نازل کیا ہے تا جو اختلافات اقول ناکسہ کے باعث پیدا ہو گئے ہیں یا کسی امدن افرات و تفرید کرنے سے ظہور میں آئے ہیں ان سب کو دور کیا جائے اور ایمانداروں کے لیے سیدھا راستہ بتلایا جاوے اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو فساد بنی آدم کے مختلف کلاموں سے پھیلا ہے اس کی اصلاح بھی کلام ہی پر موقوف ہے یعنی اس بیکار کے درست کرنے کے لیے جو بہودہ اور غلط کلاموں سے پیدا ہوا ہے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہو کیونکہ یہ نہایت بدی ہی بات ہے کہ کلام کا رہ زدہ کلام ہی کے ذریعے سے رہ پر آ سکتا ہے صرف اشاراتِ قانونِ قدرت تنازعاتِ کلامیاں کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ گمراہ کو اس کی گمراہی پر بصفائی تمام ملزم کر سکتے ہیں جیسے اگر جج نہ مدعی کی وجوہات بتسریح کلم بند کرے نہ مدعہ علیہ کے عزرات کو بدلائے لکاتیاں توڑے تو پھر کیوں کر ممکن ہے جو صرف اس کے اشارات سے فریقین اپنے اپنے سوالات و اترازات و وجوہات کا جواب پالیں اور کیوں کر ایسے مبہم اشارات پر جن سے کسی فریق کا باعتمینانِ کامل رفع عزر نہیں ہوا حکمِ اخیر مترتب ہو سکتا ہے اسی طرح خدا کی حجت بھی بندوں پر تب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب اس کی طرف سے یہ التظام ہو کہ جو لوگ غلط تقریروں کے اثر سے طرح طرح کی بدعقیدگی میں پڑ گئے ہیں ان کو بذریہ اپنی کامل و صحیح تقریر کے غلطی پر متعلے کرے اور مدلل اور واضح بیان سے ان کا گمراہ ہونا ان کو جتلا دے تا اگر اطلاع پا کر پھر بھی وہ باز نہ آویں اور غلطی کو نہ چھوڑیں تو سزا کے لائک ہوں خدا تعالیٰ ایک کو مجرم ٹھہرا کر پکڑ لے اور سزا دینے کو تیار ہو جائے مگر بیان نوازے سے اس کے دلائل بریت کا غلط ہونا ثابت نہ کرے اور اس کے دلی شبہات کو اپنی کھلی کلام سے نہ مٹاوے کیا یہ اس کا منصفانہ حکم ہوگا پھر اسی کی طرف دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا عدل لن آس و بینات من الہدا والفرقان الوکرہ 186 الجز نمبر دو یعنی قرآن میں تین صفتیں ہیں اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازعہ پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے اور پھر اسی جامعیت کی بارے میں فرمایا یعنی اس کتاب میں ہر ایک علم دین کو بتفصیل تمام کھول دیا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی جزئی ترقی نہیں بلکہ یہ وہ وسائل بتلاتا ہے اور ایسے علوم کاملہ تعلیم فرماتا ہے جن سے کلی طور پر ترقی ہو اور پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَائِنْ وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ سورہ النحل آیت نوے الجز نمبر چودہ یعنی یہ کتاب ہم نے اس لیے تجھ پر نازل کی کہ تاہر یک دینی صداقت کو کھول کر بیان کر دے اور تاہ یہ بیان کامل ہمارا ان کے لیے جو عطاعتِ الٰہی اختیار کرتے ہیں موجبِ ہدایت و رحمت ہو پھر فرمایا یعنی یہ آلی شان کتاب ہم نے تجھ پر نازل کی تاکہ تُو لوگوں کو ہر یک قسم کی تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کرے یہ اس طرف اشارہ ہے جس قدر انسان کے نفس میں ترہ ترہ کے وساوز گزرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر یک طور کے خیالاتِ فاسدہ کو مٹاتا ہے اور معرفتِ کامل کا نور بخشتا ہے یعنی جو کچھ خودتالہ کی طرف رجوع ہونے اور اس پر یقین لانے کے لیے معرف و حقائق درکار ہیں سب عطا فرماتا ہے پھر فرمایا مَا کَانَا حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَزْدِيقَ اللَّذِي بَعِنَا يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا كُلِّ شَيْءٌ وَهُدَوْا وَرَحْمَةً لِكَوْمِي يُؤْمِنُونَ سورہ یوسف آیت 112 یعنی قرآن ایسی کتاب نہیں کہ انسان اس کو بنا سکے بلکہ اس کے آثارِ صدق ظاہر ہیں کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو سچا کرتا ہے یعنی کتبِ سابقہِ انبیاء میں جو اس کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی وہ اس کے ظہور سے بپائے صداقت پہنچ گئیں اور جن عقائدِ حقہ کے بارے میں ان کتابوں میں دلائل واضح موجود نہ تھی ان کے قرآن نے دلائل بتلائے اور ان کی تعلیم کو مرتبہِ کمال تک پہنچایا اس طور پر ان کتابوں کو سچا کیا جس سے خود سچائی اس کی ثابت ہوتی ہے دوسرے نشانِ صدقی یہ کہ ہر یک صداقتِ دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایتِ کامل پانے کے لیے ضروری ہیں اور یہ اس لیے نشانِ صدق تھیرا کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس سے کوئی دینی صداقت و حقائقِ دقیقہ باہر نہ رہیں غرض ان تمام آیات میں خداِ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ قرآنِ شریف ساری صداقتوں کا جامع ہے اور یہی بزرگ دلیل اس کی حقانیت پر ہے اور اس دعویٰ پر صدہا ورز بھی گزر گئے اور آج تک کسی برہموں وغیرہ نے اس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا وہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے جو قرآنِ شریف سے باہر رہ گئی ہو یوں ہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اور ہامِ باطلہ پیش کرنا ان کی کچھ بھی اصلیت نہیں اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راستبازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں بلکہ نفسِ امارہ کو خوش رکھنے کے لیے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے پاک احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادگی حاصل کر لیں اسی آزادگی کے حصول کی غرص سے خدا کی سچی کتاب سے جس کی حقانیت اظہر من الشمس ہے ایسے منحرف ہو رہے ہیں کہ نہ متقلم بن کر شائستہ طریق پر کلام کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی حالت میں کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ کب کسی نے کوئی صداقتِ دینی قرآن کے مقابلے پر پیش کی جس کا قرآن نے کچھ جواب نہ دیا اور خالی حق بھیج دیا جس حالت میں تیرہ سو برس سے قرآن شریف باوازِ بلند دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام دینی صداقتیں اس میں بھری پڑی ہیں تو پھر یہ کیسا خوب سے تینت ہے کہ امتحان کے بغیر ایسی آلی شان کتاب کو نہ کس خیال کیا جائے اور یہ کس قسم کا مقابلہ ہے کہ نہ قرآن شریف کے بیان کو قبول کریں اور نہ اس کے دعویٰ کو توڑ کر دکھلائیں سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لبوں پر تو ضرور کبھی کبھی خدا کا ذکر آ جاتا ہے مگر ان کے دل دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں اگر کوئی دینی بحث شروع بھی کریں تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں چاہتے بلکہ نہ تمام گفتگو کا ہی جلدی سے گلہ گھونٹ دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی صداقت ظاہر ہو جائے اور پھر بے شرمی یہ کہ گھر میں بیٹھ کر اس کامل کتاب کو ناکس بیان کرتے ہیں جس نے باوضاحت تمام فرما دیا یعنی آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے سے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا اور اپنی تمام نعمتیں ایمانداروں پر پوری کر دیں اے حضرات کیا تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف نہیں کیا تم ہمیشہ اسی طرح جیتے رہوگے کیا ایک دن خدا کے حضور میں اس جھوٹے مو پر لانتیں نہیں پڑیں گی اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال جانفشانی اور کریزی اور مو شگافی سے اس کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے کاثر ہے تو تمہیں ایک قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے رو برو پیش کرو تاہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں مگر پھر مسلمان ہونے پر مستعد رہو اور اگر اب بھی آپ لوگ بدگمانی اور بگ بگ کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرے کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں تو بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لانت اللہِ اللہِ کاظبین چو چیزی بود راشنندر بهی برو هرچی بندی بود عبلهی چو برنیک گوهر گو من بد بری بدانند بردم که بد گوهری چو گوی دور پاک را پر غبار غبار دو چشمت شود آشکار سخنهای پر خبز و بی برد و خام به بعد بر خبیصان نشانی تمام ندانید گفتن سخن جز دروگ بره حق ندارد دروگ پروگ نیارید یاد از حق بی چگون پسند افتاده از دنیا دون به دنیا کسی دل ببندد چرا که ناغا باید شدن زی سرا سرانجام این خانه رنج است و درد به پیچش نیاین مردان مرد به دین گل میلای دل چون خسته که اهد بقایش نماند بسه زمان مقافات آید فراز تو بر ایش دنیا به دیسان مناز خریب مخور از ذرو سیم و بال که هر مال را آقرایت زبان نه اورده ایم و نه به خود بریم تهی آمدیم و تهی بگذریم علا تانه تابی سر از رو دوست جهان نیارزد به یک مو دوست خدایی که جمع بر رهی او فدا نیابی رهش جز پی مصطفی عبول قاسمان آخطاب جهان که راشند شد از به زمین و زمان بشر که بوده از ملک نیک تر نبوده اگر چون محمد بشر نیایت تو را شرم از کردگار که اهل خرد باشی و با وقار فسانگه شوی منکره آن رسول که یابد از او نور چشم اکول زه صحبو زه غفلت رهی ده نی زه طور بشر پاکشی ده نی نیایت زه تو کار ربو العباد مکن داوری ها زه جهل و ایناد مدن ناکس و اب کمش چون جماد کمال خدا را میفگن زیاد تو خود ناکسی و دنی و صفات من تحمت نکس بر تاقضا خیالات بیهود کردت تبا خود از پای خود افتادی به چا خیالت شبیه هست تاریخ و تار فزود بران شبز کین ست غبار ندیر را چون دوزدن به شب شاد کن به ترس و زی روز سزا یاد کن اگر در حوه همچون مرغان پری وگر بر سر آبها بگذری وگر سه آتش آی سلامت ترون وگر خواه را زر کنی نعاری که حک را کنی زیر و پست مکن یاش خواهی چو مجنون و بست خدا هر که را کرد مهر مونیر نگردت زی دست تو خاکی حکیر دل خود به هر زی مسوز ای دنی نخواهد زی بخری تو افزودنی بحارست و باده سبا در چمن کند ناز ها با گل و یاسمن زی نستین و گل های فصل بحار نسیم سبا می بزد اتر بار تو ای ابله افتاده اندر خیزان همی برگ افشانده چون مفلسان به قرآن چرا بر سریکی دری ندیدی زیف قرآن مگر نیکوی اگر نامده در جهان این کلام نمانده به دنیا زی تاهی نام جهان بود افتاده تاریک و تار از او شد منبر روخه هر دیار و تا هید راه از او شد ایان تو را هم خبر شد که هست آن یگان و گرنا ببی حال آبای خیش به این صاف بینگر دران دین و کش بود آن فرومای بد گوهری که از منعمی خود به تابت سری زی اندازه خیش برتر مپر پزشکی بکن چون ندانی خونر یکین دان که این کاری از دانی هست نه از دخل و تدبیر انسانی هست شدین دین بر فضل خدا ارجمن نقار فریب هست و سالو سبن در رکشت در اون نور چون اختاب تو کوری نمی بینی اش سین هجاب به ناپاکی دل ما شو بد گوما وگر خجته است بین ما ایان به شاق دل عویختن را بساز پس آنگه ببی کدرت کار ساز روزی کنز کامت یکی انجومن که با یک تن از ما کند یک سخن به ما هست فضل خداوند پاک زباطل پرستان نداریم باک به جوش هست فیض احد در دلم که تا بنده هر طالب بگسلم خدا را دری لطفا خست باز نسیم این آیات در احتزاز کسی کوب تا بعد سر از عدل و داد کجا دم زند پیش سدک و سداد کلام خدا هر دم از ازدجا کند روی ناشرم سارش سیا چسان رای شخص بگردد بلند که تغیان نقصش بگردند بگند دل پاک و جولان فکر و نظر دو جو هر ببت نازم یک دگر چسوف صفا در دل امیختند مداد از سواده و یون ریختند خدا آفریدت زیب مشتخاب خودت دادنا تا نگردی حلا به هر خاجتت گشت خاجت روک و شود از طرخم دو دست عطا چه پاداش جودش چونی میدهی که در علم خود را نظیرش نهی چه خود را برابر کنی با خدای دفوع برچونی عکل و ادراک رای خدا چون تیلی را بپستی پگند و کوشش نیاریم کردن بلند بکوشی بو انجام کار آن باود که آن پاہ شورای یستن باود وسوسہِ حشتوں انسان کو خدا کا ہم کلام تجویز کرنا عدب سے دور ہے فانی کو ذاتِ ازلی عبدی سے کیا نزبت اور مشتخاق کو نورِ وجوب سے کیا مشابہت جواب یہ وہم بھی سرسر بے اصل اور پوچھ ہے اور اس کے قلعہ و کمہ کے لیے انسان کو اسی بات کا سمجھنا کافی ہے کہ جس کریم اور احمان نے افرادِ کاملہِ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لیے بے انتہا جوش ڈال دیا اور ایسا اپنی محبت اور اپنی انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہم کلام ہونا نہیں چاہتا اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی عبس ہے اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں لیکن خیال کرنا چاہیے کہ ایسا خیال کس قدر بےہودہ ہے کہ آج اس نے انسان کو اپنے تقرق کی استعداد بخشی اور اپنی محبت اور عشق کے جذبات سے بے قرار کر دیا اس کے کلام کے فیضان سے اس کا طالب محروم رہ سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ خدا کا عشق اور خدا کی محبت اور خدا کے لئے بے خود اور محب ہو جانا یہ سب ممکن اور جائز ہے اور خدا کی شان میں کچھ حارج نہیں مگر اپنے محبت صادق کے دل پر خدا کا الہام نازل ہونا غیر ممکن اور ناجائز ہے اور خدا کی شان میں حارج ہے انسان کا خدا کی محبت کے بے انتہا دریا میں ڈوبنا اور پھر کسی مقام میں بس نہ کرنا اس بات پر شہادت کاتے ہے کہ اس کی عجیب الخلقت روح خدا کی معرفت کے لئے بنائی گئی ہے پس جو چیز خدا کی معرفت کے لئے بنائی گئی ہے اگر اس کو وسیلہ معرفت کامل جو الہام ہے عطا نہ ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا نے اس کو اپنی معرفت کے لئے نہیں بنایا حالانکہ اس بات سے برہمو سماج والوں کو بھی انکار نہیں کہ انسان سلیم الفطرت کی روح خدا کی معرفت کی بھوکی اور پیاسی ہے پس اب ان کو آپ ہی سمجھنا چاہیے کہ جس حالت میں انسان صحیح الفطرت خود فطرتاً خدا کی معرفت کا طالب ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معرفتِ الہی کا ذریعہ کامل بجز الہامِ الہی اور کوئی دوسرا عمر نہیں تو اس صورت میں اگر وہ معرفتِ کامل کا ذریعہ غیر ممکن الحصول بلکہ اس کا تراش کرنا دور از عدب ہے تو خدا کی حکمت پر بڑا اعتراض ہوگا کہ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لئے جوش تو دیا پر ذریعہِ معرفت اتا نہ کیا گویا جس قدر بھوک دی اس قدر روٹی دینا نہ چاہا اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی دینا منظور نہ ہوا مگر دانشمن لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال سرسر خدا کی عظیم و شان رحمتوں کی ناقدر شناسی ہے جس حکیمِ مطلق نے انسان کی ساری سعادت اس میں رکھی ہے کہ وہ اسی دنیا میں علوہیت کی شعاؤں کو کامل طور پر دیکھے تا اس زبردست کشش سے خدا کی طرف کھینچا جائے کہ ریسے کریم اور رحیم کی نسبت یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو اپنی سعادتِ مطلوبہ اور اپنے مرتبہِ فطرتیہ تک پہنچانا نہیں چاہتا یہ حضرات برہموں کی عجب اکل مندی ہے یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے یہ بالکل درست نہیں کیونکہ قوانینِ نیچریہ اس کی تصدیق نہیں کرتے اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سنتے بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے اکل مند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جو صداقت بجائے خود ثابت ہے اور جس کو بے شمار صاحبِ معرفت لوگوں نے بچش میں خود مشاہدہ کر لیا ہے اور جس کا ثبوت ہر زمانے میں طالبِ حق کو مل سکتا ہے اگر اس سے کوئی ایسا انسان منکر ہو کہ جو روحانی وسیرت سے بے بہرہ ہے یا اگر اس کی تصدیق سے کسی محجوب القلب کا فکرِ قاصر اور علمِ ناکس ناکام رہے تو اس صداقت کا کچھ بھی نقصان نہیں اور نہ وہ ایسے لوگوں کے بگ بگ کرنے سے قوانینِ قدرتیہ سے باہر ہو سکتی ہے مثلاً تم سوچو کہ اگر کوئی اس قوتِ جازبہ سے جو مقناطیس میں ہے بے خبر ہو اور اس نے کبھی مقناطیس دیکھا ہی نہ ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ مقناطیس ایک پتھر ہے اور جہاں تک قوانینِ قدرتیہ کا مجھے علم ہے اس طور کی کشش کو میں نے کبھی کسی پتھر میں مشاہدہ نہیں کیا اس لیے میری رائے میں جو مقناطیس کی نسبت ایک خاصیتِ جزب خیال کی گئی ہے وہ غلط ہے کیونکہ قوانینِ نیچریہ کے برخلاف ہے تو کیا اس کی اس فضول گوئی سے مقناطیس کی ایک متحقق خاصیت غیرمتبر اور مشکوک ہو جائے گی ہرگز نہیں بلکہ ایسے نادان کی ان فضول باتوں سے اگر کچھ ثابت بھی ہوگا تو یہی ثابت ہوگا جو وہ سخت درجے کا احمق اور جاہل ہے کہ جو اپنے عدمِ علم کو عدمِ شے پر دلیل ٹھہراتا ہے اور ہزار ہاں صاحبِ تجربہ لوگوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتا بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ قوانینِ قدرتیہ کے لیے یہ بھی شرط ہو کہ ہر یک فردِ بشر عام طور پر خود ان کو آزمالے ہوئے خدا نے نوئے انسان کو ظاہری اور باطنی قوتوں میں متفاوت پیدا کیا ہے مثلاً بعض کی قوتِ باسرہ نہایت تیز ہے بعض ضعیف البسر ہیں بعض اندھے بھی ہیں جو ضعیف البسر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بسارت والوں نے دور سے کسی باریک چیز کو مثلاً حلال کو دیکھ لیا تو وہ انکار نہیں کرتے بلکہ انکار کرنا اپنی زلط اور پردہ دری کا موجب سمجھتے ہیں اور اندھے بیچارے تو ایسے معاملے میں دم بھی نہیں مارتے اسی طرح جن کی قوتِ شامہ مفقود ہے وہ صدحہ سکہ اور راستگو لوگوں کی زبان سے خوشبو بدبو کی خبریں جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں اور ذرہ شک نہیں کرتے اور خوب جانتے ہیں کہ اس قدر لوگ جھوٹ نہیں بولتے ضرور سچے ہیں اور بلا شبہ ہماری ہی قوتِ شامہ ندارت ہے کہ جو ہم ان مشمومات کے دریافت کرنے سے محروم ہیں علا حاضر کیاس باطنی استعدادوں میں بھی بنی آدم مختلف ہیں بعض ادنا ہیں اور حجبِ نفسانی میں محجوب ہیں اور بعض قدیم سے ایسے نفوسِ آلیہ اور سافیہ ہوتے چلے آئیں ہیں کہ جو خدا سے الہام پاتے رہے ہیں اور ادنا فطرت کے لوگ کہ جو محجوب نفس ہیں ان کا نفوسِ آلیہ لطیفہ کے خصائصِ ذاتیہ سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا یا ضعیف البسر صاحبِ بسارتِ قویہ کے مریات سے انکار کرے یا جیسا ایک اخشم آدمی جس کی قوتِ بویائی ابتداء پیدائی سے ہی باطل ہو صاحبِ قوتِ شامعہ کے مشمومات سے منکر ہو اور پھر منکر کے ملزم کرنے کے لیے بھی جو ظاہری طور پر تدابیر ہیں وہی باطنی طور پر بھی تدابیر موجود ہیں مثلاً جس کی قوتِ شامعہ کا مفقود ہونا بائلتِ مولودی ہے اگر وہ خوشبو بدبو کے وجود سے منکر ہو بیٹھے اور جس قدر لوگ صاحبِ قوتِ شامعہ ہیں سب کو دروخ کو یا وہمی قرار دے تو اس کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بہت سی چیزوں مثلاً پارچات میں سے بعض پر اتر مل کر اور بعض کو خالی رکھ کر صاحبِ قوتِ شامعہ کا امتحان کر لے تا تقرارِ تجربہ سے اس کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ قوتِ شامعہ کا وجود بھی واقعی اور حقیقی ہے اور ایسے لوگ فی الحقیقت پائے جاتے ہیں کہ جو معتر اور غیر معتر میں فرق کر لیتے ہیں ایسا ہی تقرارِ تجربہ سے الہام کا وجود طالبِ حق پر ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ جب صاحبِ الہام پر وہ امورِ غیبیہ اور دکائے کے مقفیہ منکشف ہوتے ہیں کہ جو مجرد اقل سے منکشف نہیں ہو سکتے ہیں اور کتابِ الہامی ان اجائبات پر مشتمل ہوتی ہے ان پر کوئی دوسری کتاب مشتمل نہیں ہوتی تو طالبِ حق اسی دلیل سے سمجھ لیتا ہے کہ الہامِ الہی ایک متحقق الوجود صداقت ہے اور اگر نفوسِ صافیہ میں سے ہو تو خود ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر چلنے سے کسی قدر بحیثیتِ نورانیتِ قلب اپنے کے الہامِ الہی کو علیاء اللہ کی طرح پر بھی لیتا ہے جسے وحیِ رسالت پر بطور حق اليقین اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ طالبِ حق کے لیے جو اسلام کے قبول کرنے پر دلی سچائی اور روحانی صدق اور خالص اطاعت سے رغبت ظاہر کرے ہم ہی اس طور پر تسلی کر دینے کا ذمہ اٹھاتے ہیں وَإِنْ قَانَا أَحَدٌ فِي شَكِّمْ مِنْ قَوْلِي فَالْيَرْجِئِ اِلَيْنَا بِسِدْقِ الْقَدَمِي وَاللَّهُ عَلَى مَا نَكُولُ قَدِيرُ وَهُوَا فِي كُلْ عَمْرِ النَّصِیرِ اور یہ خیال کرنا کہ جو جو دقائق فکر اور نظر کے استعمال سے لوگوں پر کھلتے ہیں وہی الہام ہیں بجوز ان کے اور کوئی شئے الہام نہیں یہ بھی ایک ایسا وہم ہے جس کا موجب صرف کور باطنی اور بے خبری ہے اگر انسانی خیالات ہی خدا کا الہام ہوتے تو انسان بھی خدا کی طرح بزریا اپنے فکر اور نظر کے امور غیبیہ کو معلوم کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ گو انسان کیسا ہی دانا ہو مگر وہ فکر کر کے کوئی عمر غیب بتلا نہیں سکتا اور کوئی نشان طاقت علوہیت کا ظاہر نہیں کر سکتا اور خدا کی قدرت خاصہ کی کوئی علامت اس کے کلام میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ فکر کرتا کرتا مر بھی جائے تب بھی ان پوشیدہ باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا کہ جو اس کی عقل اور نظر اور حواس سے وراء الوراء ہیں اور نہ اس کا کلام ایسا عالی ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے سے انسانی قوت عاجز ہوں پس اس وجہ سے عقل کو یقین کرنے کے لیے وجوہ کافی ہیں کہ جو کچھ انسان اپنی فکر اور نظر سے بھلے یا برے خیالات پیدا کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں بن سکتے اگر وہ خدا کا کلام ہوتا تو انسان پر سارے غیب کے دروازے کھل جاتے اور وہ امور بیان کر سکتا جن کا بیان کرنا علوہیت کی قوت پر موقوف ہے کیونکہ خدا کے کام اور کلام میں خدائی کے تجلیات کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ نیک اور بد تدبیریں اور ہر یک شر و خیر کے متعلق باریک حکمتیں اور طرح طرح کے مکر و فریب کی باتیں کہ جو فکر اور نظر کے وقت انسان کے دل میں پڑ جاتی ہیں وہ کس کی طرف سے اور کہاں سے پڑتی ہیں اور کیوں کر سوچتے سوچتے یک دفعہ مطلب کی بات سوچ جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام خیالات خلق اللہ ہیں عمر اللہ نہیں اور اس جگہ خلق اور عمر میں ایک لطیف فرق ہے خلق تو خدا کے اس فعل سے مراد ہے کہ جب خدا تعالیٰ عالم کی کسی چیز کو بتوسطِ ازباب پیدا کر کے باوجہ اللہ تلعیلل ہونے کے اپنی طرف اس کو منصوب کرے اور عمر وہ ہے جو بلا توسطِ ازباب خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور کسی سبب کی اس سے آمیزش نہ ہو پس کلامِ الٰہی جو اس قادرِ مطلق کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کا نزول عالمِ عمر سے ہے نہ عالمِ خلق سے اور دوسرے جو جو خیالات انسانوں کے دلوں میں باوقتِ نظر اور فکر اٹھا کرتے ہیں وہ بتمامہ عالمِ خلق سے ہیں کہ جن میں قدرتِ الٰہیہ زیرِ پردہِ ازباب و قوا متصرف ہوتی ہے اور ان کی نسبت بستِ کلام یوں ہے کہ خدا نے انسان کو اس عالمِ ازباب میں طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کی فطرت کو ایک ایسے قانونِ فطرت پر مبنی کر دیا ہے یعنی ان کی پیدائش میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا برے کام میں اپنی فکر کو متحرک کریں تو اسی کے مناسب ان کو تدبیرِ سوچ جایا کریں جیسے ظاہری قوتوں اور حواسوں میں انسان کے لیے یہ قانونِ قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آگ کھولے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے اور جب اپنے کانوں کو کسی آواز کی طرف لگاوے تو کچھ نہ کچھ سن لیتا ہے اسی طرح جب وہ کسی نیک یا بد کام میں کوئی کامیابی کا راستہ سوچتا ہے تو کوئی نہ کوئی تدبیر سوج ہی جاتی ہے ساحلِ آدمی نیک راہ میں فکر کر کے نیک باتیں نکالتا ہے اور چور نقبزنی کے باب میں فکر کر کے کوئی امدہ طریق نقبزنی کا ایجاد کرتا ہے غرص جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے امیق اور نازک بدی کے خیال سوچ جاتے ہیں علا حاضر قیاس اسی قوت کو جب انسان نیک راہ میں استعمال کرتا ہے تو نیکی کے امدہ خیال بھی سوچ جاتے ہیں اور جس طرح بد خیالات گو کیسے ہی امیق اور دقیق اور جادو اثر کیوں نہ ہوں خدا کا کلام نہیں ہو سکتے ایسا ہی انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زوم میں نیک سمجھتا ہے کلامِ الٰہی نہیں ہیں خلاصہ یہ کہ جو کچھ نیکوں کو نیک حکمتیں یا چوروں اور ڈاکوں اور خونیوں اور زانیوں اور جال سازوں کو فکر اور نظر کے بعد بری تدویریں سوچتی ہیں وہ فطرتی آثار اور خواس ہیں اور باوجہِ اللہ تولیلال ہونے حضرت باری کے ان کو خلق اللہ کہا جاتا ہے نہ عمر اللہ وہ انسان کے لیے ایسے ہی فطرتی خواس ہیں جیسے نواتات کے لیے قوتِ اسحال یا قوتِ قبض یا دوسری قوتِ فطرتی خواس ہیں غرص جیسا اور چیزوں میں حکیمِ مطلق نے ترہ ترہ کے خواس رکھے ہیں ایسا ہی انسان کی قوتِ متفکرہ میں یہ خاص سا رکھا ہے کہ جس نیک یا بد میں انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے اسی قسم کی اس سے مدد ملتی ہے ایک شاعر کسی کی حجب میں شیر بناتا ہے اس کو فکر کرنے سے حجب کے شیر سوچتے جاتے ہیں دوسرا شاعر اسی شخص کی تعریف کرنی چاہتا ہے اس کو تعریف کا ہی مضمون سوچتا ہے سو اس قسم کے خیالات نیک اور بد خدا کی خاص مرضی کا آئینہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا کام اور کلام کہلا سکتے ہیں خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی کا واسبہ کلی برطر و عالی ہے اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے جس کے ظہور و بروس کے لیے اول شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معتل اور بیکار ہوں نہ فکر ہو نہ نظر ہو بلکہ انسان مثل میت کے ہو اور سب اسباب منکتے ہوں اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادے سے کسی کے دل پر نازل کریں پس سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی صرف آسمان سے آتی ہے آنکھ کے اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی اسی طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادے سے نازل ہوتا ہے جو ہی اندر سے جوش نہیں مارتا جبکہ خدا فی الواقعہ موجود ہے اور فی الواقعہ وہ دیکھتا سنتا جانتا کلام کرتا ہے تو پھر اس کا کلام اسی حیو قیوم کی طرف سے نازل ہونا چاہیے نہ یہ کہ انسان کی اپنے ہی خیالات خدا کا کلام بن جائیں ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا برے جوش مارتے ہیں جو ہمارے اندازہ فطرت کے مطابق ہمارے اندر سمائے ہوئے ہیں مگر خدا کے بے انتہا علم اور بے شمار حکمتیں ہمارے دل میں کیوں کر سما سکیں اس سے زیادہ تر اور کیا کفر ہوگا کہ انسان ایسا خیال کرے کہ جس قدر خدا کے پاس خزائن علم و حکمت و اسرار غیب ہیں وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں اس دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں اور بجز ہمارے اور کوئی ذات قائم بنفس ہی اور متصف بصفات ہی موجود نہیں جس کو خدا کہا جائے کیونکہ اگر فی الواقع خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متناہی اسی سے خاص ہیں جن کا پیمانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں کس قدر یہ قول غلط اور بےہودہ ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم ہمارے ہی دل میں بھرے پڑے ہیں اور خدا کے تمام خزائن حکمت ہمارے ہی قلب میں سما رہی ہیں گویا خدا کا علم اسی قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے پس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل خدا کے جمعی کمالات کا جامع ہو جائے کیا یہ جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفتاب وجوب بن جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم پہلے ابھی لکھ چکے ہیں کہ علویت کے خواز جیسے علم غیب اور آہاتہ دکائے کے حکمیہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتے اور خدا کا کلام وہ ہے جس میں خدا کی عظمت خدا کی قدرت خدا کی برکت خدا کی حکمت خدا کی بے نظیری پائی جاوے سو وہ تمام شرائط قرآن شریف میں ہیں جیسے انشاءاللہ ثبوت اس کا اپنے موقع پر ہوگا پس اگر اب بھی برہمو سماج والوں کو ایسے الہام کے وجود سے انکار ہو کہ جو امور غیبیہ اور دوسرے امور قدرتیہ پر مشتمل ہو تو ان کو اپنی آنکھ کھلنے کے لیے قرآن شریف کو بغور تمام دیکھنا چاہیے تا انہیں معلوم ہو کہ کیسے اس کلام پاک میں ایک دریا اخبار غیب کا اور نیز ان تمام امور قدرتیہ کا کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں بہ رہا ہے اور اگرچہ بوجہ قلت بصیرت و بسارت ان فضائل قرآنیہ کو خود بخود معلوم نہ کر سکیں تو ہماری اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں تا وہ خضائن امور غیبیہ اور اسرار قدرتیہ کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بطور مشت نموناز خروارے ان کو معلوم ہو جائیں اور یہ بھی ان کو معلوم رہے کہ تحققِ وجودِ الہامِ ربانی کے لیے کہ جو خاص خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے ایک اور بھی راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ امتِ محمدیہ میں کہ جو سچے دین پر ثابت اور قائم ہے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ملہم ہو کر ایسے امور غیبیہ بتلاتے ہیں جن کا بتلانا بجز خداِ واحد لا شریک کے کسی کے اختیار میں نہیں اور خداون تعالی اس پاک الہام کو انہی امانداروں کو عطا کرتا ہے کہ جو سچے دل سے قرآنِ شریف کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور صدق اور اخلاص سے اس پر عمل کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا اور کامل پیغمبر اور سب پیغمبروں سے افضل اور عالی اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا آہادی اور رہبر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہ الہام یعنی یہودیوں عیسائیوں آریوں برہمیوں وغیرہ کو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ قرآنِ شریف کے کامل تابعین کو ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا اور گو وحی رسالت بجہتِ عدم ضرورت منکتے ہیں لیکن یہ الہام کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باع اخلاص خادموں کو ہوتا ہے یہ کسی زمانے میں منکتے نہیں ہوگا اور یہ الہام وحی رسالت پر ایک عظیم و شان ثبوت ہے جس کے سامنے ہر یک منکر و مخالف اسلام ظلیل اور رسوہ ہے اور چونکہ یہ مبارک الہام اپنی تمام برکت اور عزت اور عزمت اور جلال کے ساتھ صرف ان عزت دار بندوں میں پایا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ میں داخل ہیں اور خدا میں آن حضرت والا جاہ ہیں دوسرے کسی فرقے میں یہ نور کامل کہ جو تقرب اور قبولیت اور خوشنودی حضرت عزت کی بشارتیں بکشتا ہے ہرگز پایا نہیں جاتا اس لیے وجود اس مبارک الہام کا صرف نفس الہام کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں مقبول اور مستقیم دین پر جو فرقہ ہے وہ فقط اہل اسلام ہی کا فرقہ ہے اور واقعی سب لوگ باطل پرست اور کجرو اور مورد غضب الہی ہیں نادان لوگ میری اس بات کو سنتے ہی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور انکار سے سر ہلائیں گے یا احمقوں اور شریروں کی طرح تھٹھا کریں گے مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ خانخہ انکار اور ہنسی سے پیش آنا شریف النفس اور طالب الحق انسانوں کا کام نہیں بلکہ ان خبیصت تینت اور شریر ان نفس لوگوں کا کام ہے جن کو خدا اور راستی سے غرض نہیں دنیا میں ہزار ہا چیزوں میں ایسے خواس ہیں کہ جو اقلی طور پر سمجھے نہیں جاتے صرف تجربہ سے انسان ان کو سمجھتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر تمام اقل مندوں کا یہی قائدہ ہے کہ جب تقرار تجربہ سے کسی چیز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس خاصیت کے تحقق کے وجود میں کسی آقل کو شک باقی نہیں رہتا اور آزمانے کے بعد وہی شخص شک کرتا ہے کہ جو نیرا گدہ ہے مثلا تربت میں جو قوت اسحال ہے یا مقناطیس میں جو قوت جذب ہے اگرچہ اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ کیوں ان میں یہ قوتیں ہیں لیکن جبکہ تقرار تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ضرور ان چیزوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں تو گو ان کی کیفیت وجود پر اقلی طور پر کوئی دلیل قائم نہ ہو لیکن بزرورت شہادت کاتیا تجربہ اور امتحان کے ہر یک آقل کو ماننا پڑتا ہے کہ فیل حقیقت تربت میں قوت اسحال اور مقناطیس میں خاصہ جذب موجود ہے اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس بنا پر انکار کرے کہ اقلی طور پر مجھ کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایسے شخص کو ہر یک دانہ پاگل اور دیوانہ جانتا ہے اور سودائی اور مسلوب اللقل قرار دیتا ہے سو اب ہم برحمو لوگوں اور دوسرے مخالفین کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے الہام کی نسبت بیان کیا ہے یعنی یہ کہ وہ اب بھی امت محمدیہ کے کامل افراد میں پایا جاتا ہے اور انہی سے مخصوص ہے ان کے غیر میں ہرگز پایا نہیں جاتا یہ بیان ہمارا بلا ثبوت نہیں بلکہ جیسا بزریا تجربہ ہزار ہا صداقتیں دریافت ہو رہی ہیں ایسا ہی یہ بھی تجربہ اور امتحان سے ہر یک طالب پر ظاہر ہو سکتا ہے اور اگر کسی کو طلب حق ہو تو اس کا ثابت کر دکھانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے بشرتے کہ کوئی برحمو یا اور کوئی منکر دین اسلام کا طالب حق بن کر اور بسط کے دل دین اسلام قبول کرنے کا وعدہ تحریری مشتہر کر کے اخلاص اور نیک نیتی اور اطاعت سے رجوع کرے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ آلِ امران آیت 64 بعض لوگ یہ وہم بھی پیش کرتے ہیں کہ جس حالت میں امور غیبیہ کے بتلانے والے دنیا میں کئی فرقے پائے جاتے ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی اور کچھ نہ کچھ بتلا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی قدر ان کا مقولہ بھی سچ ہو رہتا ہے جیسے منجم طبیب کیافہ دان کاہن رمال جفری فالبین اور بعض بعض مجانین اور حال کے زمانے میں مسم ریزم کے بعض امور ان سے مکشوف ہوتے رہے ہیں تو پھر امور غیبیہِ الہام کی حکانیت پر کیوں کر خجتِ اقاتے ہوں گے اس کے جواب میں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام فرقے جن کا اوپر ذکر ہوا صرف ذن اور تخمین بلکہ وہم پرستی سے باتیں کرتے ہیں یقینی اور قطعی علم ان کو ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ان کا ایسا دعویٰ ہوتا ہے اور بعض حوادثِ کونیاں سے جو یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں تو ان کی پیشین گوئیوں کا ماخذ صرف علامات و اسبابِ ذنیاں ہوتے ہیں جنہوں نے قطع اور یقین کے مرتبے سے مص بھی نہیں کیا ہوتا اور احتمال تلبیس اور اشتباہ اور خطع کا ان سے مرتفع نہیں ہوتا بلکہ اکثر ان کی خبریں سراسر بے اصل اور بے بنیاد اور دروغ محض نکلتی ہیں اور باوصف اس کذبِ فاش اور خلافِ واقعہ نکلنے کے ان کی پیشین گوئیوں میں عزت اور قبولیت اور منصوریت اور کامیابی کے انوار پائے نہیں جاتے اور ایسے خبریں بتانے والے اپنی ذاتی حالت میں اکثر افلاس زدہ اور بدنصیب اور بدبخت اور بے عزت اور دون حمت اور دنن نفس اور ناکام اور نامراد ہی نظر آتے ہیں اور امورِ غیبیہ کو اپنی حضبِ مراد ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ ان کے حالات پر خدا کے کہر کی علامات نمودار ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے کوئی برکت اور عزت اور نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوتی مگر انبیاء اور اولیاء صرف نجومیوں کی طرح امورِ غیبیہ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ خدا کے کامل فضل اور بزرگ رحمت سے کہ جو ہر دم ان کے شامل حال ہوتی ہے ایسی آلہ پیشین گوئیاں بتلاتی ہیں جن میں انوار قبولیت اور عزت کے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو عزت اور نصرت کی بشارت پر مشتمل ہوتے ہیں نہ نحوست اور نہ نقبت پر ہاشیہ در ہاشیہ نمبر ایک ان دنوں مولوی ابو عبداللہ صاحب قصوری کا ایک رسالہ جس کے خاتمے میں انہوں نے الہام اور وحی کے بارے میں کچھ اپنی رائے ظاہر کی ہے اتفاقا میری نظر سے گزرا اگرچہ صحت اور صفائی سے اچھی طرح نہیں کھلتا کہ مولوی صاحب ممدو کی اس تحریر کا کیا منشاہ ہے مگر جس قدر لوگوں نے میرے پاس بیان کیا ہے اور جو کچھ میں نے اس رسالے کو پڑھ کر معلوم کیا ہے وہ شکی طور پر اس وہم میں ڈالتا ہے کہ گویا مولوی صاحب کو اولیاء اللہ کے الہام سے انکار ہے وَاللہُ عَالَمُو بِمَا فِي قَلْبِهِمْ بارحال جو کچھ میں نے ان کے رسالے سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اول حضرت موصوف نے ایک لفظی بحث شروع کر کے الہام کی بابت لکھا ہے کہ الہام کے معنی لغت میں یہ ہیں الہام چیزے دردل انداختن و آنچے خدا دردل اندازت اور پھر جھٹ پٹ اس پر یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ جبکہ الہام صرف دل کے خیال کا نام ہے خواہ نیک ہو خواہ بد تو پھر اس سے کسی ولی یا سالے یا ایماندار کی خصوصیت نہیں کیونکہ سب کسی کو انباؤ اقسام کے خیالات دل میں گزرا کرتے ہیں اور دنیا میں کون ہے کہ جو خیالات سے خالی ہو اس کے بعد مولوی صاحب نے چند مجمل اور مبہم باتیں لکھ کر تقریر کو ختم کر دیا ہے اور کوئی ایسی عبارت تصریع اور توضیع سے نہیں لکھی جسے معلوم ہوتا کہ مولوی صاحب اس بات کے قائل اور اقراری ہیں کہ اولیاء اللہ اور مومنین کاملین خدا کے حضور میں ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں اور خدا ان کو اپنے کلام کے ذریعے سے جب چاہتا ہے بعض امور غیبیہ پر متعلق کرتا ہے اور اپنے کلمات پاک سے ان کو مشرف کرتا ہے اور دوسروں کو وہ مرتبہ بہکم حل یستو العام والبصیر نہیں مل سکتا ورز مولوی صاحب کی اس طرز تحریر سے کہ جو ان کے رسالے میں درج ہے ضرور یہ شبہ گزرتا ہے کہ ان کو اولیاء اللہ کے الہام کی نسبت کچھ دل میں خلجان ہے اگر خدا رخ مولوی صاحب کا منشاہ یہی ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ مولوی صاحب نے بڑی بھاری غلطی کی ہے اولیاء اللہ کے ملہم من اللہ ہونے سے انکار کرنا ہر یک مسلمان سے بائید ہے اور مولوی صاحبوں سے بائید تر کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا مریم سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا ہواریوں سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا خود قرآن شریف میں مندرج اور مرکوم ہے حالان کہ ان سب میں سے نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی رسول تھا اور اگر مولوی صاحب یہ جواب دیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ملہم من اللہ ہونے کے قائل تو ہیں مگر اس کا نام الہام نہیں رکھتے بلکہ وہی رکھتے ہیں اور الہام ہمارے نزدیک صرف نہیں تو یہ صرف نزائ لفظی ہے اور اس میں بھی مولوی صاحب غلطی پر ہیں کیونکہ لفظ الہام کہ جو اکثر جگہ عام طور پر وحی کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے وہ باعتبار لغوی معنوں کے اطلاق نہیں پاتا بلکہ اطلاق اس کا باعتبار عرف علماء اسلام ہے کیونکہ قدیم سے علماء کی ایسی ہی عادت جاری ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ وحی کو خواہ وحی رسالت ہو یا کسی دوسرے مومن پر وحی اعلام نازل ہو اعلام سے تعبیر کرتے ہیں اس عرف کو وہی شخص نہیں جانتا ہوگا جس کو حق کے قبول کرنے سے خاص کو بھی پیش نہیں کر سکتا جس میں اس اطلاق سے انکار کیا گیا ہو بلکہ جا وجہ مفسروں نے وحی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے کئی احادیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں جسے مولوی صاحب بے خبر نہیں ہیں پھر نامعلوم کہ مولوی صاحب نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ لفظ الہام کے کتب دین میں وہی مانے کرنے چاہیے کہ جو کتب لغت میں مندرج ہیں جبکہ سواد اعظم علماء کا الہام کو وحی کا مترادف قرار دینے میں متفق ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ بھی اس کو استعمال کیا ہے تو پھر اس سے انحراف کرنا سریح تحکم ہے کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ علم شریعت میں اسی طرح صدہ عرفی الفاظ ہیں جن کے مفہوم کو لغوی معنوں میں محدود کرنا ایک زلالت ہے خود وحی کے لفظ کو دیکھئے کہ اس کے وہ معنے جن کی روح سے خدا کی کتابیں وحی رسالت کہلاتی ہیں کہاں لغت سے ثابت ہوتے ہیں اور کس کتاب لغت میں وہ کیفیت نزول وحی لکھی ہے جس کیفیت سے خدا اپنے مرسلوں سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنے احکام نازل کرتا ہے اسی طرح اسلام کے لفظ میں نظر کیجئے کہ اس کے لغوی مانے تو صرف یہی ہیں کہ جو کسی کو کام سوپا یا ترک مقابلہ اور فروغ گزاشت اور عطاعت اس میں یہ مضمون کہاں ماخوز ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بھی کہنا پس اگر ہر یک لفظ کا لغت ہی سے فیصلہ کرنا چاہیے تو اس حالت میں اسلام بھی الہام کی طرح مولوی صاحب کے نزدیک صرف سلح یا کام سوپنے کا نام ہوگا اور دوسرے سب معانی ناجائز اور غیر صحیح ٹھہریں گے غرض یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ہر یک علم خواہ علم عدیان ہو اور خواہ علم عبدان اور خواہ کوئی دوسرا عمل ہوا کرتے ہیں جن سے مقاصد استلاحی اس علم کے واضح اور روشن ہو جائیں اور علماء کو اس بات سے چارہ اور گریز گا نہیں کہ اس علم کے افادہ اور استفادہ کی غرض سے بعض الفاظ کے معنی اپنے عرف میں اپنے مطلب کے موافق مقرر کر لیں لیکن اگر مولوی صاحب عرف علماء کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو انہیں اختیار ہے کہ جو اولیاء اللہ کو خدا کی طرف سے کوئی غیبی خبر دی جاتی ہے اس کا نام وحی اطلاع اور وحی اعلام رکھیں مگر مناسب ہے کہ اس قدر ضرور ظاہر کر دیں کہ ہم میں اور دوسری تمام جماعت مسلمانوں میں نظار لفظی ہے یعنی جن علامات الہیہ کا نام ہم وحی رکھتے ہیں انہی کو علماء اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہہ دیا کرتے ہیں لیکن اصل مطلب میں ہمارا اور ان کا بکلی اختلاف ہے تا لوگ ان کی نسبت شبہ اور شک میں نہ رہیں اور ان کی مشتبے کلام موجب فتنہ نہ ٹھہرے اور اگر یہ حال ہے کہ خود مولوی صاحب کو اسی عمر میں شک ہے کہ خدا کسی مسلمان سے بطور الہام بھی کلام کرتا ہے تو یہ عاجز بفضل اللہ ورحمت ہی و بحکم و امم بنعمت رب کا فحد دیس کسی قدر بطور نمونہ ایسے الہامات بیان کر سکتا ہے جن سے خود یہ عاجز مشرف ہوا اور جن سے مولوی صاحب کو بکلی تسلی اور تشفی حاصل ہو جائے اور جن پر غور کرنے سے یہ بھی مولوی صاحب کو معلوم ہو کہ یہ علوم ربانی اور اسرار آسمانی کہ جو مسلمانوں پر بذریہ الہام یقینی ان کے مقابلے پر دم مار سکے چنانچہ وہ بعض علامات جن کو میں اس جگہ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں بر تفصیل زیل ہیں صورت اول الہام کی من جملہ ان کئی صورتوں کے جن پر خدا نے مجھ کو اطلاع دی ہے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کوئی عمر غیبی اپنے بندے پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے بعض کلمات زبان پر کچھ تھوڑی غنودگی کی حالت میں جاری کر دیتا ہے اور جو کلمات سختی اور گرانی سے جاری ہوتے ہیں وہ ایسی پر شدت اور عنیف صورت میں زبان پر وارد ہوتے ہیں جیسے گڑے یعنی اولے بیقبارگی ایک سخت زمین پر گرتے ہیں یا جیسے تیز اور پر زور رفتار میں گھوڑے کا سم زمین پر پڑتا ہے اس الہام میں ایک عجیب صورت اور شدت اور حیبت ہوتی ہے جس سے تمام بدن متاثر ہو جاتا ہے اور زبان ایسی تیزی اور باروب آواز میں خود بخود دورتی جاتی ہے کہ گویا وہ اپنی زبان ہی نہیں اور سات اس کے جو ایک تھوڑی سی غنودگی اور عبودگی ہوتی ہے وہ الہام کے تمام ہونے کے بعد فلفور دور ہو جاتی ہے اور جب تک کلمات الہام تمام نہ ہو تب تک انسان ایک میت کی طرح بے حص و حرکت پڑا ہوتا ہے یہ الہام اکثر ان صورتوں میں نازل ہوتا ہے کہ جب خدا وند کریم و رحیم اپنی این حکمت اور مسلحت سے کسی خاص دعا کو منظور کرنا نہیں چاہتا یا کسی عرصے تک توقف ڈالنا چاہتا ہے یا انسان جلدی سے کسی عمر کا حاصل کر لینا چاہتا ہو اور وہ حاصل ہونا حض مسلحت ربانی اس کے لئے مقدر نہ ہو یا توقف سے مقدر ہو اس قسم کے الہام بھی یعنی جو سخت اور گیران صورت کے الفاظ خدا کی طرف سے زبان پر جاری ہوتے ہیں بعض اوقات مجھ کو ہوتے رہے ہیں جس کا بیان کرنا موجب توالت ہے مگر ایک مختصر فکرہ بطور نمونہ بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شاید تین سال کے قریب عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے اسی کتاب کے لئے دعا کی کہ لوگ اس کی مدد کی طرف متوجہ ہوں تب یہی الہام شدید کلمات جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے ان لفظوں میں ہوا بالفعل نہیں اور یہ الہام جب اس خاکسار کو ہوا تو قریب دس یا پندرہ ہندو اور مسلمان لوگوں کے ہوں گے جو قادیان میں اب تک موجود ہیں جن کو اسی وقت اس الہام سے خبر دی گئی اور پھر اسی کے مطابق جیسے لوگوں کی طرف سے عدم توجہ ہی رہی وہ حال بھی ان تمام صاحبوں کو بخوبی معلوم ہے دوسری قسم الہام کی یعنی وہ قسم جس میں کچھ ملائمت سے کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں اس قسم میں اپنے ذاتی مشاہدات میں سے صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جب پہلے الہام کے بعد جس کو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ایک عرصہ گزر گیا اور لوگوں کی عدم توجہی سے ترہا ترہا کی دکتیں پیش آئیں اور مشکل حد سے بڑھ گئی تو ایک دن قریب مغرب کے خدا وند کریم نے یہ الہام کیا خوزی الائکہ بجز ان نخلتے تو ساکت الائکہ رتبا جنیا سو میں نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک اور ترغیب کی طرف اشارہ ہے اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بزریا تحریک کے اس حصہ کتاب کے لیے سرمایہ جمع ہوگا اور اس کی خبر بھی بدستور کئی ہندو اور دوسرے روز حافظ ہدایت علی خان صاحب کے جو ان دنوں اس ظلے میں ایکسٹرا اسسسٹنٹ تھے قادیان میں آگئے ان کو بھی اس الہام سے تلا دی گئی اور مجھے بخوبی یاد ہے کہ اسی ہفتے میں میں نے آپ کے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو بھی اس خلاصہ کلام یہ کہ اس الہام کے بعد میں نے حضب الارشاد حضرت آدیت کسی قدر تحریک کی تو تحریک کرنے کے بعد لاہور پشاور راول پنڈی کوٹلا مالیر اور چند دوسرے مقاموں سے جس قدر اور جہاں سے خدا نے چاہا اس حصے کے لیے جو چھپتا تھا مدد پہنچ گئی والحمدللہ علازالک اور اسی الہام کی قسم میں اور انہی دنوں میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک دن صبح کے وقت کچھ تھوڑی غنودگی میں یک دفعہ زبان پر جاری ہوا عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان چنانچہ چند ہندو جو اس وقت میرے پاس تھے جو ابھی اور اسی دن شام کو جو اتفاقا انہی ہندووں میں سے ایک شخص ڈا خانے کی طرف گیا تو وہ ایک صاحب عبداللہ خان نامی کا ایک خط لائیا جس کے ساتھ ہی کسی قدر روپیہ بھی آیا اور واقعہ مذکورہ سے کچھ دن پہلے ایک نہایت عجیب نشان الہی ظہور میں آیا اس کا مقتصر بیان یہ ہے کہ ایک ہندو آریہ باشندہ اسی جگہ کا طالب علم مدرسہ قادیان جس کی عمر بیس یا بائیس برس کی ہوگی کہ جو ابھی تک اس جگہ موجود ہے ایک مدت سے بمرز دک مبتلا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی مرض انتہا اور اپنی زندگی سے ناؤمید ہو کر بہت بے قراری سے رویا میرا دل اس کی آجزانہ حالت پر پگھل گیا اور میں نے حضرت اہدیت میں اس کے حق میں دعا کی چونکہ حضرت اہدیت میں اس کی صحت مقدر تھی اس لیے دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا قلنا یا نارو کونی بردوں وسلام یعنی ہم نے تب کی آگ کو کہا کہ تُو سرد اور سلامتی ہو جا چنانچہ اسی وقت اس ہندو اور نیس کئی اور ہندو وں کو کہ جو اب تک اس قصبے میں موجود ہیں اور اس جگہ کے بشندہ ہیں اس الہام سے اطلاع دی گئی اور خدا پر کامل بھروسہ کر کے دعویٰ کیا گیا کہ وہ ہندو ضرور صحت پا جائے گا اور اس بیماری سے ہرگز نہیں مرے گا چنانچہ بعد اس کے ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ ہندو مذکور اس جہاں گداس مرس بکلی صحت پا گیا والحمدللہ اللہ اللہ زالد اب دیکھئیے مولوی صاحب ثبوت اسے کہتے ہیں کہ دین کے دشمنوں کا حوالہ دے کر اور دیانن پنڈت کے تابعین کی گواہی ڈال کر مسلمانوں کے سچے اور بابرکت الہام کا ثبوت دیا گیا ہے کیا دنیا میں اس سے مضبوط تر کوئی ثبوت ہوگا کہ خود مذہب کے مخالفوں کو ہی گواہ قرار دیا جائے مہربان مند کہا اور کس ملک میں آپ نے دیکھا کہ کبھی اس قسم کے سچے اور بابرکت الہام جن میں ایک مایوس کے زندہ رہنے کی خبر دی گئی گویا مردہ کے جینے کی بشارت ملی کسی اور فرقہ عیسائی یا آریہ یا برہمو میں ایسے سخت مخالفوں کی گواہی سے ثابت ہوئے ہوں اگر کوئی چشم دیدہ ماجرہ یاد ہے تو ایک آت کا نام تو بتائیے اب کہیے کہ یہ مبارک الہام خاصہ امت محمدیہ ہے یا نہیں اسی طرح ایسے ہی صدحہ آلہ درجے کے الہام کی نسبت ہمارے پاس اس قدر ثبوت ہیں جن کو آپ گن نہ سکیں آپ نے دن کو رات تو قرار دیا پر اب آفتاب کو کہا چھپاؤگے آپ کو دین اسلام کے مخالفوں کے گھر کی بھی کچھ خبر ہے نور ایمان کیا وہاں تو ایمان ہی نہیں وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور سورہ نور آیت اکتالیس اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے الہام کو مانتے ہیں اور اس کو خاص سائے امت محمدیہ بھی جانتے ہیں مگر اس الہام کو جو اولیاء کو ہوتا ہے علم قطی کا موجب نہیں سمجھتے بلکہ علم زنی کا موجب سمجھتے ہیں تو یہ قول آپ کا صرف ایک وسوسہ ہے جس پر کوئی دلیل اقلی یا نقلی قائم نہیں ہو سکتی بلکہ تجربہ صحیح و متواترہ اور آیات محکمہ فرقانی اس کے افتال پر دلائل قائم کرتی ہیں اور درحقیقت ایسے وساوز انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں کہ جو الہام الہی کی کامل یقین اور معرفت تک خدا اپنے طالبوں کو پہنچا سکتا ہے ان اتیات الہی سے غافل ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں کہ جس خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں لدنی علم کو یقینی طور پر حاصل کرنے کے لیے سخت جوش ڈالا ہے اور ان کو پوری معرفت اور پوری بصیرت اور پورے نور تک پہنچنے کے لیے اپنے غیبی جذبات سے بے قرار کر دیا ہے وہ خدا وند کریم ایسا نہیں ہے کہ ان کے جوشوں اور ان کے دردوں اور ان کی آشکانہ سئی اور سرگرمی کو ضائع کرے یہ ممکن ہی نہیں کہ جس قدر اس نے بھوک بھڑکا دی اس قدر روٹی ہتا نہ کرے اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی نہ پلاوے ایک اس کے لیے مرتا ہے اور اس کی معرفت کو جان سے زیادہ چاہتا ہے اور اپنی جان کی ساری طاقتوں سے اور وجود کی تمام قوتوں سے اس کی طرف دوڑتا ہے کیا خدا اس پر رحم نہیں کرتا کیا وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کیا اس کی دعائیں قبولیت کے لائق نہیں کیا اس کی فریادیں کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتی کیا خدا اسے ناکامی کی حالت میں ہلاک کر دے گا کیا وہ ہزاروں دردوں کے ساتھ قبر میں اترے گا اور خدا اس کا علاج نہیں کرے گا کیا وہ مولا کریم اسے رد کر دے گا اور چھوڑ دے گا کیا خدا اپنے صادق اور فرما بردار طالب کو اپنے نبیوں کا راہ نہیں دکھ لائے گا اور اپنی خاص نعمت سے متمتے نہیں کرے گا بلا شبہ وہ اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو لوگ اس کا کر چاہتے ہیں وہ ان سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے وہ ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں اب تم آپ ہی سوچو جس کی آنکھیں اور کان وہ عالم الغیب ہے کہ ایسا شخص اپنے لدنی علم میں نور یقین تک نہیں پہنچے گا اور زنون میں ڈوبا رہے گا تم یقینا سمجھو کہ صادقوں کے لیے اسی قدر اس کے دروازے کھل جاتے ہیں جس قدر ان کے صدق اندازہ ہے اس کے خزائن میں کمی نہیں اس کی ذات میں بخل نہیں اس کے فضلوں کا کوئی انتہا نہیں اور ترقیات معرفت کی کوئی حد نہیں ہاں پہلے اس نے اظہار علی غیب کی نعمت اور علم لدنی یقین قطی کی دولت اپنے برگزیدہ رسولوں کو دی مگر پھر یہ تعلیم دے کر کہ تمام سچے طالبوں کو خوش خبری دی کہ وہ اپنے رسول مقبول کی طبعیت سے اس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بالعصالت خدا کے نبیوں کو دیا گیا انہی مانو کر تو علماء وارث الانبیاء کہلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورثہ ان کو نہیں مل سکتا تو پھر وہ وارث کیوں کر اور کیسے ہوئے کیا آن حضرت نے فرمایا نہیں کہ لنہ دینہ سب لنا سورہ الانقبوت آیت ستر وقر رب زدنی علم سورہ تاہ آیت ایک سو پندرہ اب تم سوچو کہ اگر علم لدنی کا سارا مدار زنیات پر ہے تو پھر اس کا نام علم کیوں کر ہوگا کیا زنیات بھی کچھ چیز ہیں جن کا نام علم رکھا جائے پس اس سورت میں وَعَلَّمْ نَا هُمِ اللَّ دُنَّ عِلْمَ الْقَحَف 66 کے کیا معنی ہوں گے پس جاننا چاہیے کہ خدا کے کلام پر غور صحیح کرنے سے اور صدحہ تجارب مشہودہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی افراد خاصہ امت محمدیہ کو جب وہ مطابعت اپنے رسول مقبول میں فنا ہو جائیں اور ظاہرن اور باطن اس کی پیر بھی اختیار کریں بطویت اسی رسول کے اس کی برکتوں میں سے عنایت کرتا ہے یہ نہیں کہ صرف زہد خشک تک رکھنا چاہتا ہے اور جب کسی دل پر نبوی برکتوں کا پرطوع پڑے گا تو ضرور ہے کہ اس کو اپنے مطبوع کی طرح علم یقینی قطی حاصل ہو کیونکہ جس چشمے کا اس کو وارث بنایا گیا ہے وہ شکوک اور شبہات کی قدورت سے بکلی پاک ہے اور منصب وارث الرسول ہونے کا بھی اس بات کو چاہتا ہے کہ علم باطنی اس کا یقینی اور قطی ہو کیونکہ اگر اس کے پاس صرف مجموعہ زنیات کا ہے تو پھر وہ کیوں کر اس ناکس مجموعے سے کوئی فائدہ خلق اللہ کو پہنچا سکتا ہے تو اس صورت میں وہ آدھا وارث ہوا نہ پورا اور یک چشم ہوا نہ دونوں آنکھوں والا اور جن زلالتوں کی مدافعت کے لئے خدا نے اس کو قائم کیا ہے ان زلالتوں کا نہایت پرزور ہونا اور زمانے کا نہایت فاسد ہونا اور منکروں کا نہایت مکار ہونا اور غافلوں کا نہایت خابیدہ ہونا اور مخالفوں کا اشدو فی کفر ہونا اس بات کے لئے بہت ہی میں امسل اور قرآن شریف میں صدیق آیا ہے اور ان لوگوں کا زمانہ ظہور پیغمبروں کے زمانہ بات سے بہت ہی مشابہ ہوتا ہے یعنی جیسے پیغمبر اس وقت آتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں سخت درجہ پر گمراہی اور غفلت پھیلتی رہی ہے ایسا ہی یہ لوگ بھی اس وقت آتے ہیں کہ جب ہر طرف گمراہی کا سخت غلبہ ہوتا ہے اور حق سے ہسی کی جاتی ہے اور باطل کی تعریف ہوتی ہے اور قاذموں کو راست باز قرار دیا جاتا ہے اور دجالوں کو مہدی سمجھا جاتا ہے اور دنیا مخلوق اللہ کی نظر میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہے جس کی تحصیل کے لیے ایک دوسرے پر سبکت کرتے ہیں اور دین ان کی نظر میں ظلیل اور خار ہوتا ہے ایسے وقتوں میں وہی لوگ عجت اسلام ٹھہرتے ہیں جن کا الہام یقینی اور قطی ہوتا ہے اور جو ان کامل افراد کے قائم مقام ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افراد کاملہ امت محمدیہ میں ثابت ہے اور انہی سے خاص ہے ہاں یہ سچ بات ہے کہ رسولوں کا الہام بہت ہی درخشاں اور روشن مراتب یقین کے انتہائی درجے پر ہوتا ہے اور افتاب کی طرح چمک کر ہر یک ظلمت کو اٹھا دیتا ہے مگر اولیاء کے الہاموں میں سے جب تک معنی کسی الہامی عبارت کے مشتبے ہوں یا وہ الہام ہی مشتبے اور مخفی ہو تب تک وہ ایک عمر زنی ہوگا اور ولی کا الہام اسی وقت حد قطع اور یقین تک پہنچے گا کہ جب ضعیف الہاموں کی قسم میں سے نہ ہو بلکہ اپنی کامل روشنی کے ساتھ نازل ہو اور بارش کی طرح متواتر برس کر اور اپنے نوروں کو قوی طور پر دکھلا کر ملہم کہ دل کو کامل دے اور عبارت کو متشابہات میں سے بکل الوجو باہر کر دے اور متواتر دعاؤں اور سوالوں کے وقت خدا ون تعالی ان معانی کا قطع اور یقینی ہونا متواتر عجابتوں اور جوابوں کے ذریعے سے با وضاحت تمام بیان فرماوے جب کوئی الہام اس حد تک پہنچ جائے تو وہ کامل نور اور قطع اور یقینی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً الہام اولیاء کو قطع اور یقین کی طرف راہ نہیں وہ معرفت کامل سے سخت بے نصیب ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ اصل امت محمد اور یہ وہم کہ اگر الہام اولیاء شریعت حق محمد یا سے لول ہے جیسا کوئی کہے کہ اگر ایک نبی کا الہام دوسرے نبی کے الہام سے مخالف ہو تو پھر کیا کریں پس ایسے وساویس کا یہ جواب ہے کہ ایسا کامل نور الہام جس کی ہم نے اوپر تعریف لکھی ہے ممکن نہیں کہ شریعت حق محمد یا سے مخالف ہو اور اگر کوئی کم فہم کچھ مخالفت سمجھے تو وہ اس کی سمجھ کا قصور ہے